اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ابتداء کے اندر بھی سورہ فرقان ہی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اور کہ کہا ان لوگوں نے لا يرجونا جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملقات کی لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے اَوْ نَرَا رَبَّنَا یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو لَا قَادِ اسْتَكْبَرُ البتہ انہوں نے تکبر کیا فِي انفوسِهِمْ اپنے دلوں کے اندر وَعَتَوْ عُطُوًا كَبِيرًا اور انہوں نے سرکشی کی بڑی سرکشی کرنا يَوْمَ جِسْ دِنْ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ وہ دیکھیں گے فرشتوں کو لَا بُشْرَا يَوْمَ اِذِلِّ الْمُجْرِمِينَ وہ کوئی خوشخبری نہیں اس دن مجرموں کے لئے وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے فِجرم محجورا کہ کوئی روک ہو کوئی آڑ ہو کوئی بنائی گئی ہو فِجرم محجورا کوئی آڑ ہو جو بنائی گئی ہو یعنی آج وہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں فرشتیں انہیں چاہئیں فرشتیں ہم پر نازل ہوں جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو پھر وہ فرشتوں کو دیکھنا گوارہ نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے درمیان اور فرشتوں کے درمیان ایک دیوار ہونی چاہیے وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُو اور ہم پہنچ کے طرف اس کے جو وَقَدِمْنَا اور ہم پہنچے اس کی طرف جو انہوں نے عمل کیے من عمل میں سے فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْسُورًا فَسْ ہم نے کر دیا ان کو مٹی کے باریک ذرات کی طرح منصورہ بکھرے ہوئے اور جو جنت والے ہوں گے اس دن وہ بہتر ہوں گے ٹکانے کے اعتبار سے اور اچھے ہوں گے قیلولہ کی جگہ کے اعتبار سے یعنی ان کی رہائش جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی اور جو قیلولہ کا وقت قیلولہ کی جو ان کی جگہ ہوگی قیلولہ کہتے ہیں دن کے وقت جو آرام کیا جاتا ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے استراحت کی جاتی ہے آرام کیا جاتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں تو جو قیلولہ کی جگہ ہوگی وہ بھی ان کی بہت اچھی ہوگی وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاؤُ بِالْغَمَامِ وَالْبِالْغَمَامِ اور اس دن جس دن پھٹ جائے گا آسمان بِالْغَمَامِ سفید بادل کے ذریعے وَنُزِّلِ الْمَلَائِكَةُ تَنزیلہ اور نازل کیے جائیں گے فرشتے نازل کیے جانا الْمُلْكُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ لِلْرَحْمَانِ آج بادشای ہے اس حق کی الْحَقُ آج کی دن الْمَلِكُ بَادشای يَوْمَ اِذِنِ اس دن الْحَقُ بَرْحَقُ ہے لِلْرَحْمَان رحمن کے لئے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور یہ جو دن ہے یہ بڑا باری ہوگا کافروں کا وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ اور جس دن اور جس دن کاتیں گے ظالم على یدی ہی اپنے ہاتھوں کو وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِ کہے گا ہائی افسوس مجھ پر اتخصم عَلْرَسُولِ سَبِيلًا کہ میں بھی بنا لیتا رسول کے ساتھ کوئی رستہ یا وَيْلَتَ ہائی افسوس لَيْتَنِ کاش کہ میں لم اتخذ فُلَانًا خَلِيلًا میں نہ بناتا فلان کو دوست خلیل کہتے ہیں گہرہ دوست یعنی میں فلان کو گہرہ دوست نہ بناتا کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوں وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے لَقَدْ أَوَلَّنِ عَنِذِّكْرِ تحقیق البتہ تحقیق اس نے مجھے گمراہ کیا ہے عَنِذِّكْرِ نصیت سے بعد اس کے کہ جب وہ میرے پاس آئی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولًا اور ہے شیطان انسان کو رسوا کرنے والا وَقَالَ الرَّسُولُ اور کہے گا رسول یا ربی اے میرے رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہ بے شک میری قوم نے بنایا ہے پکڑ لیا اس قرآن کو محجورہ چھوڑا ہوا یعنی قرآن کو نظر انداز کیا ہوا تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں کہیں گے کہ یہ جو قرآن ہے میری قوم نے چھوڑ دیا تھا یہ ہمیں اہمیت سمجھاتی ہے قرآن کریم کی کہ قرآن کریم کو سمجھنا کتنا ضروری ہے قرآن کریم پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے کہ اگر اللہ معاف کرے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں سرکے دیا تو پھر ہمیں کون پوچھنے والا ہے کس طرح ہماری نجات ہو سکتی ہے تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کریم سیکھنا چاہئے قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہئے سمجھنا چاہئے قرآن کریم کو اور اپنی اولاد کو بھی سمجھانا چاہئے یعنی خود بھی سمجھیں اور اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں یا تو خود سمجھانے کی کوشش کریں اگر خود نہیں سمجھا سکتے تو کم از کم جو درس دیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر مساجد میں جو درس قرآن دیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو بیجا جائے تاقید سے اور پابندی کے ساتھ ان کو بیجا جائے تاکہ وہ قرآن سیکھ بائیں اور ان کے بارے میں پھر یہ نہ کہا جائے کہ اس نے قرآن چھوڑ دیئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں انسان کافی سمجھے کہ بس یہ میرے لئے کافی ہو گیا اور قرآن کریم کا میں نے حق ادا کر دیا تو یہ حق ادا نہیں ہوتا بلکہ اس کا تلاوت کا تو صرف سواب ملتا ہے لیکن اصل چیز قرآن کریم کو سمجھنا ہے وَقَذَا لِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح بنا دیا ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍ ہاریک نبی کے لئے عَدُو وَمِنِ الْمُجْرِمِينَ دُشْمَن مُجْرِمُونَ وَقَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَسِيرًا اور کافی ہے آپ کا رب آدائیت دینے والا وَنَسِيرًا اور مدد کرنے والا وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے کفر جن کفر کیا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدًا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن ایک ہی بار تَزَالِكَ اسی طرح لِنُسَبِّدَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَبْتَ اللَّهُ تَرْتِيلًا تاکہ ہم ثابت رکھیں مضبوط رکھیں آپ کے دل کو وَرَبْتَ اللَّهُ تَرْتِيلًا اور پڑھے ہیں ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر تو قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہئے اس طرح نہ پڑھا جائے کہ قرآن کریم کو سننے والے کو بلکل سمجھی نہ آئے سمجھی نہ آئے کہ آیا وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا کیا چیز پڑھ رہا ہے تو قرآن کریم آرام سے سکون سے تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہئے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی عجیب بات إِلَّا جِئِنَاكَ مگر ہم لاتے ہیں آپ کے پاس بِالحقِ حق وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا اور اچھی تفسیر کے اعتبار سے تفصیل کے اعتبار سے الذین وہ لوگ یخشرون على وجوہِ جو جمع کیے جائیں گے اپنے چیروں کے بال اِلَا جَهَنَّمَ جَهَنَّم کی طرف يَهِی لوگیں جو برے ہیں مکان کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے وَأَظَلُّ سَبِيلًا اور گمراہِ رستے کے اعتبار سے اور البتہ تحقیق دیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو القتابہ کتاب وَجَعَلْنَا مَعَاهُ وَحَارُونَ اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ ان کے جو بھائی ہیں حارون علیہ السلام کو وزیرا ان کا نائب بنایا ان کا جو معاون بنایا تو ان کے بھائی کو ہم نے مددگار بنایا وَقُلْ لَزْحَبَا إِلَى الْقَوْمِ اللَّذِينَ پس ہم نے کہا پس ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا تباہ و برباد کرنا وَقَوْمَ نُوحِ اللَّمَّا كَذَّبُ الرَّسُولَ اور قومِ نُوح اور قومِ نُوح کو اور اسی طرح ہم نے دی قومِ نُوح کو جب انہوں نے جھٹلایا رسول کو اور اسی طرح قومِ نُوح کو بھی ہم نے ہلاک کیا لَمَّا كَذْرَبَ الرَّسُولَةً جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اَغْرَقْنَاهُمْ ہم نے غرق کیا ان کو وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنا دیا ہم کو لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے آیتاً عبرت کا نشان وَآَعْتَدْنَا لِزْظَالِمِينَ اور بنایا ہم نے ظالموں کے لئے عذابًا علیمًا دردناک عذاب وَعَادًا وَسَمُودًا اور اسی طرح قومِ عاد کو اور قومِ سمود کو وَأَصْحَابَ الرَّسِ اور قوئے والے کو یہ بھی ایک قوم تھی جو اصحاب الرَّس کے نام سے مشہور تھی وَقُرُونًا بَعْدَ ذَلِكَ اور کئی کئی قومیں یا کئی صدیان ان کے درمیان بہت زیادہ یعنی ان کے علاوے بھی بہت ساری قومیں علاق کی ہم وَقُلَّنْ ذَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ اور ہر ایک کے لئے بیان کیا ہم نے اس کے لئے مثالیں وَقُلَّنْ تَبْرْنَا تَتْبِيرًا اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کیا تباہ کرنا وَالَا قَدْ آتَوَ عَلَى الْقَرْيَةِ اللَّتِ اُمْتِرَتْ مَتْرَسَو اور البتہ تے کی وہ گزرتے ہیں عَلَى الْقَرْيَةِ اللَّتِ اس بسی پر اُمْتِرَتْ مَتْرَسَو جن پر بارش برسائی گی اور بری بارش برسائی گی اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا کیا پس وہ دیکھتے نہیں یرونہ دیکھتے ہیں کیا وہ نہیں ہیں اس کو دیکھتے ہیں وَعِذَا رَعَوْكَ اور جب انہیں دیکھا آپ کو اِيَتْتَخِزُونَ یہ کہ اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو نہیں بناتے مگر وہ مزاق کرتے ہیں وَحَا آَحَاذَ الَّذِي بَعَسَ اللَّهُ رَسُولَ کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا یہ ایک تمزیہ جملہ کہتے تھے مزاق کے طور پر کہتے تھے اِن کَان اِن کَادَ لَيُغِلُّنَ اِن کَادَ لَيُغِلُّنَ کہ بے شک قریب اِلِيُغِلُّنَ یہ کہ وہ گمراہ کر دے عن آلیتنا یہ کہ وہ گمراہ کر دے ہم کو عن آلیتنا ہمارے معبودوں کے بارے میں لَوْ لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلِيهَا اگر ہم لَوْ لَا اگر ہم اگر یہ اگر ہم صبر نہ کریں ان پر تو یہ ہم کو گمراہ کر دے وَسُوْ فَيَعْلَمُون ان قریب وہ جان لیں گے حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے من عظل سبیلہ کہ کون زیادہ گمراہ ہے سرستے کے اعتبار سے اور آئیتا بلہ دیکھا آپ نے من اتخذ الہہو ہواو جس نے بنا لیا بنا لیا الہ ہواو اپنی خواہش کو یعنی اپنی خواہش پر چلتا ہے وہ اپنے اللہ کی نہیں مانتا ہے بلکہ اپنی خواہش کی مانتا ہے اَفَأَنْتَ تَقُونُ عَلَيْهِ وَكِيلَ کیا پس آپ اس پر ہوں گے وکیلہ کا ارساس اَمْتَخْسَبُ أَنَّا أَكْسَرَهُم کیا آپ کو مان کرتے ہیں کہ بے شک اکثر ان میں سے يَسْمَعُونَ وہ سنتے ہیں اَوْ يَعْقِلُونَ یا وہ عقل رکھتے ہیں اِنْهُمْ اِلَّا قَلْ اَنْعَامِ نہیں ہیں وہ مگر جانوروں کی طرح ہیں بل ہم ازل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے یعنی جانوروں کی طرح اس طرح کہ جس طرح چھپائے ہوتے ہیں کہ اب ان کو ان کی ایک ہی روٹین بنی ہوتی ہے اب ان کو اس طرح تو نہیں ہے جس طرح اب انسانوں کی روٹین ہوتی ہے تو اب اس طرح وہ ایک روٹین پر اپنی چل رہے ہوتے ہیں تو جس طرح یہ بھی اپنی اسی روٹین پر یعنی کافرانہ چالوں پر چل رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی اور جانوروں کی طرح بلکہ جانوار تو پھر بھی ایک روٹین میں چل رہا ہوتا ہے اور جس طرح اس کو مالک کہتا ہے تو وہ اس طرح کر دیتا ہے لیکن یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں یہ تو اپنے مالک کو ہی بھول چکے ہیں علم طرح کہ آپ نے نہیں دیکھا الہ رب کا اپنے رب کی طرف کیسے اس نے پھیلایا ہے سائے اگر وہ چاہتا تو اس کو بنا دیتا اگر وہ چاہتا تو اس کو بنا دیتا پھر بنایا سورج کو اس پر ایک علامت کے طور پر سم مقبض نہ ہو پھر ہم نے سم مقبض نہ ہو پھر سمیٹا ہم نے اس کو علینا اپنی طرف قبضیں یسیرا تھوڑا تھوڑا کر کے سمیٹنا وہواللذی جعال لکم اللیلہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لئے رات کو لباسا لباس ون نومہ اور نیند کو صبح تاں آرام کا ذریعہ یعنی انسان کے لئے رات کو لباس کے طور پر بنایا کہ انسان جو ہے وہ رات جو ہے وہ انسان کو ڈھام لیتی ہے اور آدمی کو آرام اور سکون مہیا کرتی ہے اور اس طرح خواب اسی طرح جو نیند ہے تو نیند کو اللہ تبارک و تعالی نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے کہ آدمی نیند کرتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو وہ تازہ دم ہو جاتا ہے تو اس طرح نیند کو جو صبح تاں آرام کا ذریعہ بنایا ہے وَجَعَلْنَنَّهَارَنُشُورَا اور بنایا دن کو دوبارہ زندہ ہونا یعنی جب دن ہوتا ہے تو آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو زندہ کرے گا جس طرح انسان سوتا ہے اور روٹتا ہے دوبارہ تو اس طرح انسان جب مر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اس کو دوبارہ اٹھائیں گے وَجَعَلْنَنَّهَارَنُشُورَا اور بنایا ہم نے دن کو دوبارہ زندہ ہونا یعنی آدمی اٹھتا ہے اور پھر اپنے معمولات میں لگ جاتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَةَ اللہ وہ ذات ہے جس نے بیجا ہواوں کو بشرن خوشخبری دینے کے لیے بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِ اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت سے پہلے اخوائیں چلتی ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَنْتَهُورَا اور نازل کیا ہم نے مطارا ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَنْ تاکہ ہم زندہ کریں تاکہ ہم آباد کریں اس کے ساتھ ایک بنجر شہر کو وَنُسْقِيَهُ اور ہم پلائیں اس کو مِمَّا اس میں سے خلقنا جو پیدا کیا ہم نے انعاما چوپائے وَأَنَاسِيَّ كَسِيرًا اور ہاں اور اس میں انسان وَأَنَاسِيَّ اور انسانوں کو پلائیں کسیرا جو بہت سارے ہیں وَلَقَدْ سَرَّفْنَا هُو اور البتہ تحقیق ہم نے پھیرا ہے سَرَّفْنَا هُو یا ہم نے تقسیم کیا ہے بَيْنَهُمْ ان کے درمیان لِيَزْدَكَرُو تاکہ وہ نصیت حاصل کریں فَأَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ پس انکار کیا اکثر لوگوں نے إِلَّا كُفُورًا مگر ناشکری کرنا یعنی وہ ناشکری کو بھی اللہ تبارک و تعالی انکار سے ہی تعبیر کیا ہے وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے لَبْحَاسْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ البتہ بھیجتے ہر ایک بسی بے نزیرا ڈرانے والا وَلَا تُتِعَ الْكَافِرِينَ پس آپ نہ اطاعت کریں نہ پیروی کریں کافروں کی وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اور آپ ان کے ساتھ جہاد کریں جہاد کرنا بڑا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ وہ ذات ہے جس نے ملایا البحرین دو سمندروں کو یعنی دو دریاؤں کو اس نے ملایا دو سمندروں کو اس نے ملایا آز آزم فُرات یہ میٹھا ہے فُرات پیاس بجانے والا ہے وَهَاذَا مِلْخُنْ اُجَاج اور یہ کڑوا ہے مِلْخُنْ یعنی نمکین ہے یعنی کھارا ہے اجاج کڑوا ہے وَجَاہِلَا اور یعنی دونوں سمندر ہیں دونوں اکٹھے جا رہے ہیں لیکن ایک کا پانی میٹھا ہے اچھا پانی ہے صاف پانی ہے اور ایک کا پانی صاف نہیں ہے اور میٹھا بھی نہیں ہے کڑوا پانی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے وَجَعَلَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخَنْ وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور اللہ نے بنایا ان دونوں کے درمیان برزخن ایک پردہ وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روک کھڑی کر دی ہے یعنی ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جو اس وجہ سے وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں اور وہ رکاوٹ انسان دیکھ نہیں پا رہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے خَلَقَ مِنَ الْمَائِ جس نے پیدا کیا پانی سے بشراً انسان کو فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا پس کر دیا اس کے لیے نَسَبًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک خاندان بنایا وصِحْرًا اور سسرال بنایا وَقَانَ رَبُّكَ خَدِيرًا اور ہے تیرے رب قادر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی ما ان چیزوں کی لَا يَنفَعُهُمْ جو ان کو نفر نہیں دیتے وَلَا يَذُرُّهُمْ اور نہ ان کو تکلیف دیتے ہیں وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ زَهِيرًا اور ہے کافر اپنے رب پر زہیرہ مددگار وَقَانَ الْكَافِرُ اور ہے انکار کرنے والا اپنے رب کے خلاف زہیرہ مددگار وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں ہم نے آپ کو بیجا إِلَّا مُبَشْرًا وَنَزِيرًا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا قُلْ کہہ دیجئے مَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَجْر میں نہیں مانگتا اس پر کوئی مزدوری یعنی تبلیغ بر میں آپ سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا إِلَّا مَگر مَنْشَا جو چاہے اَنِيَتْ تَخِزَ الْا رَبِّهِ سَبِيلًا یہ کہ پکڑے اپنے رب کی طرف رستہ یعنی وہ سیدھے رستے پر چلنا شروع کر دیں وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُود اور وہ توقل کرے اُس زندہ ذات پر الَّذِي لَا يَمُود وہ ذات جو کبھی مرتی نہیں وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور اپنے وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور اس کی حمد کی تسبیح کی بیان کیجئے وَصَبِّحْ اور تسبیح بیان کیجئے بِحَمْدِهِ اس کی تعریفوں کی وَقَفَابِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خبر رکھنے والا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو وَالْعَرْضَ اور زمینوں کو وَالْعَرْضَ اور زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان کے درمیان ہے فِي سِتَّتِ اَيَام چھے دنوں کی مقدار میں سُن مستوى عَلَى الْعَرْش پھر وہ قائم ہوا عرش پر اَرْرَحْمَنُ فَسْأَلْ بِهِ خَبِیرَ رَحْمَنَ ہے وہ ذات یعنی اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے فَسْأَلْ بِهِ خَبِیرَ پس پوچھ اس کے ذات خبیرہ خبر رکھنے والا رحمان کو یعنی الرَّحْمَنُ رحمان ہے فَسْأَلْ بِهِ پس پوچھ اس کے بارے میں خبیرہ کسی باخبر آدمی سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السَّدُو لِلْرَحْمَنُ اور جب ان کو کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو کہتے ہیں وَمَرْ رَحْمَنُ رحمان کون ہے کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تُو ہمیں حکم دیتا ہے وَزَادَهُمْ نُفُورَ اور بڑھایا ان کو اس بات نے نفورہ نفرت کو یعنی انہوں نے نفرت کو ہی پھیلائے ہیں تبارک اللہ اب یہ سجدہ تلاوت ہے جو خواتین و حضرات اس کو سمات کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ آدھا کریں تبارک اللہ برکت والی ہے وہ ذات جعالا فی السمائی جس نے بنائے آسمان میں گروجن یعنی آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے ستارے بنائے وَجَعْلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا اور اللہ تبارک و تعالی نے بنائے اس میں سراجن ایک چراغ وَقَمَرًا مُنِيرًا اور روشن چاند سراجن یعنی سورج سورج کو اللہ تبارک و تعالی نے چراغ سے تشوی دی اور اسی طرح وَقَمَرًا مُنِيرًا اور روشن چاند وَهُوَ الَّذِي اللَّهُ وَذَاتِ جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارًا بنایا رات کو اور دن کو خل فتن یعنی آگے پیچھے آنے والے یکے بات دیگ رہی ہیں یعنی ایک دوسرے کے بعد آنے والے لِمَنْ اس کیلئے ارادہ جو ارادہ کرتا ہے یعنی الزکرہ یہ کہ وہ نصیت حاصل کرتا ہے ارادہ شکورہ یا وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بجال ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ اور رحمان کے بندے اللَّذِينَ وَوْ يَمْشُونَ جو چلتے ہیں على الارضی زمین پر هَوْنَن یعنی زمین پر اس طرح چلتے ہیں انہوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان کو کوئی جائل مخاطب کرتا ہے قَالُوا سَلَامًا تو اس کو کہتے ہیں سلامہ سلامتی ہو یعنی سلام لو بس اپنا رستہ پکڑو اسے بحث مباسہ نہیں کرتے بحث میں نہیں پڑتے تو جائلوں کے ساتھ بحث مباسہ سے بچنا یہ عباد الرحمن کی نشانی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بحث مباسہ میں نہیں پڑتے وہ بحث مباسہ کے مطلب یعنی فضول جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا جس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ کوئی علم نہیں ہوتا دونوں ایک طرف سے بھی جہالت دوسری طرف سے بھی جہالت تو اس طرح کی جو بحث ہوتی ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا تو ایسی بحث کے یعنی یہ مضموم ہے یہ نہیں کرنی چاہیے اگر علم ہے کوئی صاحب علم آدمی ہے دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے تو وہ تو ممانعت نہیں ہے اپنے رب کے لئے رات سجدن سجدی کی حالت میں و قیامہ اور قیام کی حالت میں والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں رب نصرف عنا اے امارے رب پھیر دے ہم سے عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو ان عذابہ کان غرامہ بے شک جو جہنم کا عذاب ہے یہ عذاب ان عذابہ بے شک جو جہنم کا عذاب ہے عذابہ کان غرامہ وہ ایسا ہے جو تکلیف پہنچانے والا ہے فوراں ہی تکلیف پہنچانے والا ہے انہا ساتھ مستقرم و مقامہ بے شک وہ برا ہے ٹکانہ مستقرم ٹکانہ و مقامہ اور وہ مقام والذین اور وہ لوگ اذا انفقو جب وہ خرج کرتے ہیں لم یسربو خضون خرچی نہیں کرتے ولم یقدرو اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں وکان بین ذالک قوامہ اور ہے ان کے درمیان قوامہ معتدل یعنی جہاں پر ضرورت پڑے تو وہاں پر خرچ کرتے ہیں جہاں پر ضرورت نہ ہو تو وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں تو اس طرح یعنی وہ فضون خرچی بھی نہ کریں اور کنجوسی بھی نہ کریں کہ بالکل ہی امال کو سمیٹنے شروع کر دیں اور کبھی بھی خرچ کبھی خرچ کرنا پڑ جائے تو خرچ کرنے سے کتراتے رہیں کہ یہاں پر ضروریات پر بھی خرچ نہ کریں تو اس طرح صحیح بات نہیں ہے والذین وہ لوگ لا یدعونا جو نہیں پکارتے معاللہ یاللہ کہلا الہ ناخر کسی دوسرے کو الہ ولا یقتلون النفس اللہ حرم اللہ اللہ اور نہیں وہ قتل کرتے کسی نفس کو اللہ حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کیا اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ ولا یزنون اور نہ وہ زنا کرتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَسَامًا اور جو شخص یہ کرتا ہے یعنی جو شخص یہ کرے يَلْقَ عَسَامًا تو وہ اس کا واسطہ پڑے گا يَلْقَ وہ ملے گا عَسَامًا سَزَا کو یعنی اس کو سزا سے واسطہ پڑے گا يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اس کے لئے دھگنا کیا جائے گا عذاب قیامت کے دن وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا اور رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے مُحَانًا زلیل ہو کر اِلَّا مَنْ تَعْبَ مگر وہ لوگ جس مگر وہ عدمی جس نے توبہ کی وَعَامًا اور ایمان لیا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور نیک عمل کیا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَات پس یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے تبدیل کر دیا سیئیات ہم حسنات ان کی برائیوں کو نیکی کے ساتھ وَقَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَ اور ہے اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا وَمَنْ تَعْبَ اور وہ شخص جس نے توبہ کی وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عامال کیے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَ پس بے شک اس نے رجوع کی اللہ کی طرف مطابع رجوع کرنا وَالَّذِينَ وَلُوْ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ جو جھوٹی گوائی نہیں دیتی الزور کہتے ہیں جھوٹ لا يشدون الزور جو گوائی نہیں دیتے جھوٹی وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامَ اور جب وہ گزرتے ہیں کسی لغ کام سے فضول کام کے پاس سے گزرتے ہیں مَرُوا كِرَامَ تو عزت کے ساتھ ہی گزر جاتے ہیں یعنی ایسا جو فضول کام ہے فضول گوئی کے اندر وہ پڑھتے نہیں ہیں بیکار مشکلے کے اندر پڑھتے نہیں ہیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے وَالَّذِينَ وَوْ لَوْ لَوْا تِوْا زُقِّرُو جب ان کو نصیت کی جاتی ہے بھی آیاتی ربیم اپنی رب کی آیات کے ساتھ لَمْ يَخِرُوا عَلِيهَا سُمَّمًا وَهُمْيَانًا تو نہیں وہ گرتے لَمْ يَخِرُوا نہیں وہ گرتے اس پر سمن بیرے بن کر وہمیانا اور اندے بن کر والذین اور وہ لوگ یقولونا جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب حبلنا من ازواجنا اتا کر ہمارے لئے من ازواجنا ہماری بیویوں سے وزر یادنا اور ہماری اولاد سے قررت آئین آنکھوں کی تھندک اولاد جو ہے وہ آنکھوں کی تھندک ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یعنی اس طرح جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی سے پھر اس طرح اولاد مانگتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا وَجْعَلْنَا ہم نے پریزگاروں کے لئے اماما امام یہی لوگ ہیں جو بدلے میں دیے جائیں گے الغرفتہ یعنی ایسا کمرہ ایسا بالا خانہ امامہ جو بیچ گزرا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیشوا یعنی متقین کا پیشوا بنا یعنی پیشوا کا مطلب یہ ہے پیشوا کا یعنی گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے گھر کا پیشوا ہی ہوتا ہے امام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سارے مسلمانوں کا امام جس طرح کوئی اس طرح بنا دیے جائے تو اس طرح یہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ دعا اس طرح سکا رہے ہیں کہ جب وہ آدمی اس کی اولاد ہوگی گھر والے ہوں گے بیوی ہوگی تو اس طرح ایک فیملی جو اس کی ہوگی اس کا ایک خاندان جو ہوگا تو اس کا وہ ایک سربراہ ہوگا اس کا ایک وہ پیشوا ہوگا تو وہ جو ان کی فیملی ہے جو بچے ہیں جو بیوی ہیں تو وہ سارے متقین ہیں یعنی اصل میں یہ دعا فیملی کے لیے کہ جو متقین کی فیملی کا اللہ تبارک و تعالی مجھے پیشوا بنا یعنی ظاہر ہے جب فیملی جو ہے وہ متقی ہوگی پریزگار ہوگی تو آدمی بھی متقی اور پریزگار بنی جائے گا یعنی جو امام ہے جو پیشوا ہے تو اس کو بطریقے اولا پریزگار ہونا چاہیے اولا کیُٹزَوْنَ الْغُرْفَتَ یہی لوگ ہیں جو بدلے دی جائیں گے بالا خانہ بی ماہ صبر ہو بس فب اس کے انہوں نے صبر کیا وَيُลَقْقَوْنَا فِيهَا تَحیيةً وَسَلَامًا اور ڈالا جائے گا اس میں وَيُلَقْقَوْنَا اور ڈالا جائے گا ان پر فِيهَا اس میں تَحیيةً وَسَلَامًا تَحیيةً توفِ taught وَسَلامًا اور سلامتی کی دعائیں یعنی زندہ رہنے کی دعائیں اور سلامتی والی دعائیں ان پر ڈالی جائیں گی ان پر پڑی جائیں گی قولدین افیحہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے حسنت بہت اچھا ہے مستقرن ٹھکانے کے اعتبار سے اور مقامہ اور مقام کے اعتبار سے قل قیدی ما یعبو بی کم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یوں کہیں ما یعبو بی کم کہ پرواہ نہیں کرتا تمہاری قل قیدی ما یعبو بی کم نہیں پرواہ کرتا تمہاری رب بھی میرا رب لولا دعاؤکم اگرچہ اگر نہ ہوتا دعاؤکم تمہارا اس کو پکارنا تمہیں دین کی طرف جو بلانا یہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں تھی فقد کذبتن پس تحقیقتن نے جٹلایا فسو فیکون لزاما پس ہوگا عذاب چھپکا ہوا لازمی طور پر عذاب ہوگا تو عذاب جو ہے وہ ہو کر رہے گا اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں آگے ہے سورة الشعراء سورة الشعراء جو ہے وہ مکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسی ممیم اللہ اعلم بمرادہی تلک آیات الكتاب المبین یہ آیات ہیں کتاب کی جو واضح ہے لعلگ باقی عن نفس کا اللہ یکون مؤمنین یعنی شاید کہ آپ باقی عن نفس کا اپنا گلہ گھونٹ دیں اللہ یکون مؤمنین اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے ان نشاء اگر ہم چاہیں ننزدل علیہم نازل کر دیں ان پر من السمائی آسمان سے آیتا نشانی فضلت اعناقهم لہا خوازعین پس ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے لئے خوازعین جھکنے والی وما یعطیم من ذکر من الرحمن اور نہیں آئی نصیت میں سے من الرحمن کی طرف سے یعنی جو نصیت آئی ہے محدس وہ نہیں ہے یعنی تازی ہے نہیں ہے وہ اسے اعراض کرنے والے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب کوئی نصیت آئی ہے تو اس پر ان کو عمل کرنا چاہیے اس کو سننا چاہیے اور یہ پرانی بھی نہیں ہے یعنی بہت پرانی نصیت ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نئی نئی ان پر بیجی ہے پس تحقیق انہوں نے چٹلایا پس ان قریب آئے گا جس سے وہ استہزا کرتے تھے مزاق کرتے تھے ان کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے گا کیا انہوں نے نہیں دیکھتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ العرضی زمین کی طرف کم عمبت نہ کہ کیسے ہم اگاتے ہیں فیاس میں من کل لزو جن کریم ہر ایک جوڑے معزز یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کے اندر یعنی کتنی ہی ہم نے کھیتنی اس میں اگائی ہیں من کل لزو جن ہر قسم کی کریم امدہ چیزیں بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اور نہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے اور بے شک تیرے رب لہو العزیز الرحیم البتہ وہ غالب ہے رحیم رحم کرنے والے ہیں اور جب پکارا تیرے رب نے آواز دی تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہ آ ظالم قوم کے پاس کونسی ظالم قوم قوم فرعون قوم فرعون کے پاس کیا وہ پرہزگاری اختیار نہیں کرتے کہنے لگے ربی اے میرے رب انی خوافو مجھے خواف آئیو کذبون یہ کہ وہ مجھے چھٹلا دیں گے ویزیق صدری اور میرا سینہ تنگ ہو جائے ولا ینتلق لسانی اور نہیں چلتی میری زبان فَعَرْسِلْ زمبن مجھ پر زمبن ایک جرم ہے پا خوف ہو پس مجھے ڈر ہے آئیں یقدلون یہ ایک واقعہ ہوئے تھا یہ آگے بھی آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا کپتی جو فرعون کی قوم سے تھا تو یہ اس سے وہ کہتے ہیں مجھے اس کا خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ پکی بات ہے فزابا بھی آیا تینا پس جاؤ تم دونوں میرے اماری نشانیوں کے ساتھ اِنَّا کَانْ اِنَّا بے شک ہم مَعَاكُمْ تمہارے ساتھ مستمعون اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم دونوں جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے فَاتِحَا فِرْعَونَ پس وہ آئے فرعون کے پاس فَقُولَا اور کہا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک ہم رسولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے طرف سے اَنْ اَرْسِلْ مَعَانَا یہ کہ بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کو قَالا کہنے لگا وَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِسْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وہ وہ آگے سے کہنے لگا وَلَمْنُ رَبِّكَ کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی فِيْنَا ہمارے اندر یعنی اپنے اندر تمہیں رکھا ہے تمہاری پرورش کی ہے وَلِيدًا جب تُو چھوٹا بچہ تھا بچپن کے اندر وَلَبِسْتَ فِيْنَا ہمارے اندر مِنْ عُمْرِكَ اپنی عُمْر کا سینین یعنی ایک عُمْر کا حصہ مِنْ عُمْرِكَ اپنی عُمْر سے سینین کئی سال تک یعنی کئی سال تُو ہمارے اندر رہا اب تُو ہمیں تبلیغ کرتا ہے اور ہمیں جو ہے تُو اس طرح کہتا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ قَلَّتِي اور فَعَلْتَ قَلَّتِي جو تُو نے کیا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تُو نَاشُكْرُمْ مِسَهِ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تُو احسان فراموش ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لئے کیا ہے وَأَنَا مِنَ الْضَالِينَ تو قَلْتَ كَنِ لَقَا فَعَلْتُهَا کیا ہے میں نے کیا ہے میں نے وہ کام ازان اس وقت وَأَنَا مِنَ الظَّالِينَ کہ میں تھا بے خبروں میں تھے بے خبروں میں سے تھا مجھے معلوم نہیں تھا فَفَرَرْدُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ پس میں بھاگ گیا ہے تم سے لَمَّا خِفْتُكُمْ جب مجھے خوف آیا فَوَحَبَلِ پس بخشی ہے مجھے ربی میرے رب نے حکمًا دانش من دی ہے وَجَعَلَنِي اور بنایا ہے مجھے من المرسلین رسولوں میں سے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ اور یہ نعمت ہے تَمُنُّهَ اور یہ ایک احسان ہے یہ ایک نعمت ہے تَمُنُّهَ کہ وہ جتلاتا ہے اس کو عَلَيَّ مُجْبَرْ اَنْ عَبَّتَّ بَنِي اسرائیل یہ کہ تُو نے غلام بنا لیا عَبَّتَّ مَعْنَا غلام بنا لیا ہے بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل کو قَالَ فِرْعُونُ قَحَا فِرْعُونَنَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ اور رَبُّ الْعَالَمِينَ کیا چیز ہے وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ یعنی جہنوں کو پالنے والا کیا ہے کون ہے قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ فرمایا وہ رب ہے آسمانوں کا وَالْعَرْضِ وَالْزِ وَالْزِمِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا جو ان کے درمیان میں ہیں اِن کُن تم موقعین اگر تم یقین رکھنے والے ہو قَالَ کہنے لگا لِمَنْ حَوْلَهُ وَلَا تَسْتَمِعُونَ کہا اس نے کہ اس آدمی کے لئے ان لوگوں کے لئے حَوْلَهُ جو اس کے اردگر تھے لَا تَسْتَمِعُونَ کیا تم سنتے نہیں قَالَ فرمایا رَبُّ کم تمہارا رَب وَرَبُّ آبَائِكُمُ اللَّهُ وَلِينَ اور تمہارے پہلے یعنی تمہارے بزرگوں تمہارے اباؤجاد کبھی رب وہی ہے قَالَ کہنے لگا اِنَّ رَسُولَكُمُ اللَّذِي اُرْسِلَهِ لَيْكُمْ لَمَجْنُ بے شک تمہارے رسول اللَّذِي وہ اُرْسِلَهِ لَيْكُمْ جو تمہاری طرف بھیجا گئے لَمَجْنُونَ البتہ یہ مجنون ہے پاگل ہے قَالَ کہا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وہ رَبِ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وہ مشرق کا اور مغرق کا رب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جون کے درمیان میں ہے اِنْ كُنْ تُمْ تَعْقِلُونَ اگر تم عقل رکھتے ہو قَالَ کہنے لگے لَئِنِ تَخَسْتَ إِلَاہً غَيْرِ کیا تُو نے بنایا ہے کوئی معبود میرے علاوہ لَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ البتہ میں تجھے ڈال دوں گا البتہ میں کر دوں گا مِنَ الْمَسْجُونِينَ جیل قیدیوں میں سے مسجون سجن جیل کو کہتے ہیں مسجون قیدی کو کہتے ہیں قَالَ کہنے لگے اَوَلَا اُجِعِتُكَ بِشَيْءٍ مُبِين موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہارے پاس نہیں لائے بِشَيْءٍ مُبِين ایک واضحی چیز یعنی میں موجزہ لائے ہوں اور نبی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس موجزہ ہوتا ہے قَالَ پس انہوں نے اپنی لائٹی کو ڈالا فَإِذَاهِيَ سُعْبَانُ مُبِين پس اچانک سے وہ ایک اجدہہ بن گیا مبین واضح وَنَزَعَ يَدَهُ اور کھیچ ہے انہوں نے اپنے ہاتھ یعنی اپنا ہاتھ نکالا بغل سے فَإِذَاهِيَ بَيْضَاؤُ لِلنَّاظِرِينَ پس وہ چمکتا ہوتا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لئے قَالَ لِلْمَلَيَ حَوْلَهُ کہنے لگا سرداروں کو حولہ جو اس کے گرد تھے اِنَّا حَاظَا بِيْشَقِيَ لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ البتہ ایک ماہر جادوگار ہے یوریدو یہ ارادہ کرتا ہے یو خرجا کم من عرض کم یہ کہ نکال دیتا ہوں کو تمہاری زمین سے بسحر اپنی جادو کی ذریعے فَمَازَاتَ عَمُرُون پس تمہاری کیا رائے ہیں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو تم مجھے کیا حکم دیتے ہو تو قَالُو تو وہ جو مشورہ دینے والے تھے وہ کہنے لگے آر جی اس کو ڈیل دے دے یعنی اس کو ابھی فیلال مولد دے دے وَاخَاؤُوْرِ اس کے بھائی کو وَبَاسْفِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اور تو بیج مدائن یعنی مدائن مدینہ کی جمع ہے مدینہ کہتے ہیں شہر کو اور بیج مختلف شہروں کے اندر وہ لائیں گے تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو فَجُمِعَ السَّحَرَةُ الْمِقَاتِ یومِ معلوم پس جمع کر لئے گئے جادوگر اس مقررہ دن کے وقت یعنی جو وقت مقرر کیا گیا تھا وَقِيلَ الْإِقْنَاسِ هَلْأَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ اور کہا گیا لوگوں کے لئے کیا تم جمع ہونے والے ہو لَعَلَّنَا شاید کہ ہم نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ ہم پیروی کریں لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ کہ شاید کہ ہم نَتَّبِعُ پیروی کریں گے جادوگروں کی اگر وہ جیت گئے اگر وہ غالب آگئے وَقَالَ کہنے لگا نَعَمْ کیوں نہیں وَإِنَّكُمْ اِذَلَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ کہ بے شک اس وقت تم تو مقرب لوگوں میں سے ہوگئے قَالَ لَهُمْ مُوسَى کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اَلْقُو ڈَالُو مَا أَنْتُمْ مُلْقُون جو تم ڈالنے والے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ماری پہلی باری ہے تم یعنی اپنی چال چل لو جو تم نے چال چلنی ہے فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِسِيَّهُمْ پس ڈال دی انہوں نے اپنی رسیاں وَعِسِيَّهُمْ اور اپنی لاتھیاں وَقَالُو اُرْقَيْنَ لَگَيْ بِعِزَّتِ فِرْعُونَ فِرْعُون کی عزت کی قسم اِنَّا لَنَحْنُ الْقَالِبُونَ بے شک البتہ ہم ہی غالب ہوں گے فَأَلْقَا مُوسَى عَسَاهُمْ پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی کو فَإِزَاهِيَ تَلْقَهُمْ پس اچانک وہ نگل گئی پس اچانک وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی تھی اس نے نگل گئی لیا ما یافقون جو وہ گھر کر لائے تھے انہیں ان کا جو ڈراما تھا وہ سارا ڈراما ان کی لاتھی نے ختم کر دیا فَأُلْقِيَسْ سَحْرَةُ السَّاجِدِينَ پس گر پڑے سارے کے سارے جادوگار سجدے کے اندر قَالُو کہنے لگے آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہم رب العالمین پر ایمان لے رب موسیٰ و حارون وہ رب جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور حارون علیہ السلام کا ہے قَالَ فرعون کہنے لگا آمَنْ تُمْ لَهُ تم اس کے لئے ایمان لے آئے وَقَوْلَ عَنْ آزَلَ لَكُمْ اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دیتا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي بے شک البتہ یہ بہت بڑی چیز ہے الَّذِي وَعَلَّمَكُمُ السِّحْرَ جو سکھایا تم کو جادو فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بس انکریب تم جان لگے لَوْقَتِّ عَنَّا عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ انکریب میں کار دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو من خلاف ان خلاف سمت سے وَلَا أُسَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور میں تم کو ضرور بر ضرور سولی چھنا ہوں گا سب کے سب کو قَالُو کہنے لگے لَا زَيْرَ کوئی حرج نہیں ہے بے شک ہم اپنے رب کے طرف لوٹنے والے بے شک ہم امید رکھتے ہیں یہ کہ بخش دے گا ہم کو ہمارا رب خطا یانا ہمارے غلطیوں کو بے شک ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں وَوحَيْنَا الٰمُوسَى اور ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف قَنْ أَسْرِ بِعْعِبَادِ اِنَّكُمْ مُتْتَبَعُونَ کہ آپ رات و رات لے کر نکلئے میرے بندوں کو اِنَّكُمْ مُتْتَبَعُونَ بے شک تمہارا پیچھا کیے جائے گا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ پس بھیجا فرعون نے شیروں کے اندر جمع کرنے والے اِنَّهَا اُلَائِ لَشِرْزِمَةٌ قَلِيلٌ بے شک یہ البتہ ایک جماعت ہے قَلِيلٌ چھوٹی سی وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِتٌ اور بے شک وہ ہمارے لئے لَغَائِتٌ انتہائی غصہ دلانے والے لوگ ہیں وَإِنَّا لَجَمِعُنْ حَازِرُونَ اور بے شک ہم تمام کو یعنی جتنی بھی بڑی جماعت ہے جتنی بھی بڑی جماعت ہے حاضرون اور بے شک ہم لَجَمِعُنْ تمام کے تمام حاضرون مسلح ہیں یعنی اسلح اٹھائے ہوئے ہم مسلح ہیں فَأَخْرَجْنَا هُن پس نکالا ہم نے ان کو مِن جَنَّاتٍ وَعْيُونَ باغات سے اور چشموں سے وَقُنُوزٍ وَمَقَامٍ قَرِيمٍ اور خزانوں سے اور مقام سے قرِيم جو امدہ ہے عزت والا ہے قَزَالِقَ وَغُرَسْنَا اسی طرح ہم نے وارث بنایا اس زمین کا بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کو فَأَتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِينَ پس پیچھے آئے ان کے فَأَتْبَعُوْمْ بس پیچھا کیا ان کا سورج نکلتے وقت مشرقین سورج نکلتے وقت فَلَمَّا تَرَالْ جَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ پس جب دیکھا انہوں نے جمعان دو جماعتیں یعنی پیچھے سے فیرون آ رہا ہے پر آگے سمندر ہے وہ پیچھے انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ جب انہوں نے دو جماعتوں کو دیکھا بڑے بڑے لشفر دو آ رہے ہیں قَالَ کہنے لگے اصحاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے پَنی اسرائیلِ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ بے شک ہم تو پکڑے گئے ہم تو پا لیے گئے پکڑے گئے قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کَاللہ ارگز نہیں اِنَّا مَعَيَا رَبِّ سَيَادِينَ بے شک میرا رب انقریب میری رانمائی کرے گا فَوْحَيْنَا الْمُوسیٰ پس ہم نے وَعِقِ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اَنِزْرِقْ بِعَسَاقَ الْبَحْرَ یہ کہ مار اپنی لاتھی کو البحرہ سمندر پر فَنْفَلَقَ پس وہ سمندر پھٹا فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ پس تھا فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَتْ تَغُدِ الْعَظِيمِ پس تھا ہر ایک اصح یعنی اس مندر کے مختلف اصحاب بن گئے اور ہر ایک اصحاب قَتْ تَغُدِ الْعَظِيمِ مثل بڑے پہاڑ کے ہر ایک ٹکڑا بڑے پہاڑ کی طرح اس سرکھڑا ہو گئے فَأَذْلَفْنَا ثَمَّ الْآَخَرِينَ اور ہم نزدیک لے آئے سمہ اس جگہ کو آخرین دوسروں کے لئے اور ہم نے نجا دی ہم قریب لے آئے دوسری جگہ کو دوسرے والوں کے لئے مطلب یہ ہے کہ وہ آپس درمیان سے خوشک رستہ بن گیا اور بنی اسرائیلی پار ہو گئے جب دوسرے لوگ آئے یعنی فرحون کا لشکر آئے انہوں دیکھا رستے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی پار کر جاتے ہیں ان کو کیا پتہ تھا جب وہ پار کر رہے تھے تو درمیان میں جب پہنچے تو پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ پانی آپس میں مل جائے تو پانی آپس میں مل گیا وہ غرق ہو گئے وَأَنْ جَيْنَا مُوسَى وَمَمَّا عَوَجْبَعِينَ اور اس طرح ہم نے نجا دی موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب کو سُمَّا غَرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے غرق کیا دوسروں کو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَا بے شک اس میں البتہ نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور نہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَا اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ البتہ وہ غالب ہے رحم کرنے والا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعِيْمَ اور آپ پڑھئے ان پر ابراہیم علیہ السلام کے خبر جب کہا اپنے والد کو اور اپنی قوم کو مَا تَعْبُدُونَ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو قَالُو وہ کہنے لگے نَعْبُدُوا اَسْنَامًا فَنَزَلُّ لَهَا عَاقِفِينَ کہ ہم عبادت کرتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں اپنے بھتوں کی فَنَزَلُّ لَهَا عَاقِفِينَ پس ہم رہتے ہیں پس ہم رہتے ہیں ان بھتوں کے لئے عاقِفِين بیٹھے ہوئے یعنی جمع رہتے ہیں ان کے لئے اور بیٹھ کر ان کی عبادتیں کرتے رہتے ہیں قَالَحَلْ يَسْمَعُونَكُمْ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہیں تمہاری آوازوں کو سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو تمہاری پکار کو سنتے ہیں یعنی تمہاری دعاوں کو سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں او یزرون یا تکلیف دیتے ہیں قَالُو کہنے لگے بَلْوَجَدْنَا آبَانَا بلکہ پایا ہم نے اپنے عباؤ اجداد کو کَذَالِ کہے قَالُونَ اسی طرح وہ کر رہے تھے یعنی اپنے عباؤ اجداد کو ہم نے دیکھا ہے تو ہمیں نہیں بتا یہ سنتے ہیں یہ سنتے نہیں بس ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حَفَرْآئِتُمْ مَا کُنْ تُمْ تَعْبُدُونَ کیا بھلا تم دیکھتے ہو مَا کُنْ تُمْ تَعْبُدُونَ کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو اَنْ تُمْ تُمْ وَآَبَاؤكُمُ الْاقْدَمُونَ اور تمہارے پہلے عباؤ اجداد فَإِنَّكُمْ فَإِنَّهُمْ پَسْ بَيْشَكُوا عَدُوُ بُلِّ وہ میرے دشمن ہیں اِلَّا رَبَّ الْعَالَوِينَ مگر جہان کے جہانوں کے پالنے والے پس یعنی تمہارے باباؤ اجداد جو ہے وہ بھی گمرات ہے اور تم جو کر رہے ہو یہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہو اَنْ تُمْ تُمْ وَآبَاؤكُمُ اَلَّذِي خَلَقَنِ فَهُوْ يَحْدِينَ کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے فَهُوْ يَحْدِينَ پس اس نے میری رہنمائی کی ہے وَالَّذِي وَيُتْعَمِنِ وَيَسْقِينَ وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے اور مجھے پلاتی ہے وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوْ يَحْشْفِينَ اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفاہ دیتی ہے وَالَّذِي وہ ذات ہے اُمِیتُنِي سُمَّ يُحْحِينَ جو مارتی ہے اور سُمَّ يُحْحِينَ پھر وہ زندہ بھی کرتی اللہ تو وہ ذات ہے وَالَّذِي أَتْمَعُ وہ ذات اَتْمَعُ آئی اَغْفِرَ لِي کہ میں امید رکھتا ہوں یہ کہ معاف کر دے گا میرے لئے خطیعتی میرے گناہوں کو یوم الدین جزا والے دن کے رَبِّ حَبْلِ حُکْمَ وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے میرے رب عطا کر مجھے حکماً دانشمندی عطا کر وَالْحَقْنِي اور ملا دے مجھ کو بِالصَّالِحِينَ نیک لوگوں کے ساتھ وَجْعَلْ لِي اور بنا دے میرے لی لسان صدق سچائی کی زبان فِالآخرین آخرین آخروں میں یعنی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں پچھلے لوگ ہیں ان کے اندر میں ایک سچا آدمی مشہور ہوں سچا آدمی ہوں تو بعد والے مجھے سچے آدمی کی طور پر یاد رکھیں وَجْعَلْ لِي مُوَرَسِدِ جَنَّتِ النَّعِيم اور جنت کی اور نعمتوں والی جنت کے وہ رساں میں سے مجھے کر دے وَاقْفِرْ لِي ابھی اور بخش دے میرے والد کو اِنَّهُ كَانَ مِنِ الظَّالِينَ بے شک وہ گمراہوں میں سے وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَصُونَ اور نہ آپ مجھے رسوا کیجئے اس دن جس دن وہ اٹھائے جائیں گے يَوْمَا اس دن لَا يَنفَهُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ نہیں کام آئے گا مال وَلَا بَنُونَ اور نہ بیٹے اِلَّا مَنْ عَتَ اللَّهَ مَگر وہ شخص جس کو اللہ نے دیا بِقَلْبٍ سَلِيم ایک مطمئن دِل یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قلبِ سلیم عطا کیا ہے یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک محفوظ دل عطا فرمایا ہے تو وہ اس کو کوئی غم نہیں ہوگا وَوَزْلِفَدِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيم اور نزدیک کر دی جائے گی جنت للمتقین رہزگاروں کے لئے وَبُرْرِزَدِ الْجَحِيم اور دور کر دی جائے گی اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم لِلْغَاوِيم سرکشوں کے لئے وَقِيلَ لَهُمْ اور اس کو کہا گیا اَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُون اَيْنَ مَا كُنتُمْ جہاں بھی تم ہو تَعْبُدُون پوچھتے رہے ہو مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے مَا سِوَاكُو هَلْ يَنْسُرُونَكُم اَوْ يَنْتَصِرُون کیا انہوں نے کیا وہ مدد کرتے ہیں تمہاری اَوْ يَنْتَصِرُون کیا اپنا بچاؤو کر سکتے ہیں یا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا کم از کم اپنی مدد کر سکتے ہیں فَكُو بِكُبُو فِيَا هُمْ وَالْغَوُون پس وہ اوند مون ڈالے گئے اس میں فِيَا اُس جہنم کے اندر ہم وہ وَالْغَوُون اور جو گمراہ لوگ ہیں وَجُنُودِ عِبْلِيسَ اجْمَعُون اور عِبْلِيس کے سارے کے سارے لشکر قالو کہنے لگے وَهُمْ فِيَا يَخْتَصِمُون وہ اس میں جھگڑتے ہیں تَاللہی اللہ کی قسم فَمِنْكُنَّا بَيْشَكْ هَمْ لَفِيظَ لَعْلِمُ مُبِين البتہ واضح گمراہی میں تھے اِذْنُ سَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِين جب ہم نے برابر کر دیئے تَوْن کو اِذْنُ سَوِّيْكُمْ جب ہم برابر ٹھہراتے ہیں تَوْن کو بِرَبِّ الْعَالَمِين رَبِّ الْعَالَمِين یعنی ہم نے تمہاری عبادت کر کے گمراہی کو خرید لیا ہے تو یہ ہم نے بہت برا کیا ہے وَمَا عَضَلْ لَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُون فَمَا لَنَا مِن شَافِعِين فَسْنَئِن ہمارے لئے کوئی سفارش کرنے والا وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم اور نہ ہی کوئی گیرہ دوست یعنی حمیم ایسا دوست جو غم گسار ہوں فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتًا فَسْ اگر کاش ہو ہمارے لئے لوٹنا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِن فَسْ ہم ہوں گے ایمان لانے والے اِنَّ فِي ذَالِقَ الْآَيَا بے شک اس میں نشانی ہے وَمَا كَانَ اکثر ہوں مومنین اور نہیں اکثر ہوں ان میں سے ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرے رب البتہ وہی غالب ہے رحم کرنے والے قَذَبَتْ قَوْمُ الْلُوْتْ نُوحِنِ الْمُرْسَلِينَ قَذَبَتْ چُٹْلَایا قَوْمِ نُوحِنِ بھیجے ہوں کو فِسْ قَالَ لَمْ أَخُوْهُمْ جب کہا ان کو ان کے بائن نُوح علیہ السلام نے الَا تَتَّقُونَ کیا تم پرہزگاری اختیار نہیں کرتے اِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْمِينَ بے شک میں تمہارے لئے رَسُولُ اَمْ مِنْ اَمَانَ الدَّارِ فَاتَّقُ اللَّهَ پَسْ ڈَرُوْ اللَّهَ سَ وَعْطِعُونَ اور میری پیروی کرو وَمَا أَسَّلِكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور نہیں میں آپ سے مانگتا ہے اس پر کوئی مزدوری اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ ہی پر ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو فَاتَّقُ اللَّهَ پَسْ ڈَرُوْ اللَّهَ سَ وَعْطِعُونَ اور میری پیروی کرو قَالُوا کیا ہم تیری پیروی کریں گے کیا ہم تجھ پر ایمان لیں گے وَاتَّبَعَقَ حالانکہ تیری تو پیروی کرتے ہیں اَرْزَلُونَ گَتْيَا لوگ یعنی ارزل جو گٹیے لوگ ہیں زلین لوگ ہیں وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں ہم کیوں پیروی کر رہے ہیں آپ کی قَالَ کہنے لگے وَمَا عِلْمِ بِمَا قَانُوا اور نہیں ہے اور کیا ہے وَمَا عِلْمِ بِمَا قَانُوا اور کیا ہے کہ میرا علم ہو تمہارے بِمَا قَانُوا اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں حساب ہوں مِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ نہیں ان کا حساب مگر میرے رب پر ہے لَوْ تَشْعُرُونَ کاش کے تمہیں سمجھ ہوتی یعنی کاش کے تمہیں کوئی شعور ہوتا وَمَا عَلَى بِطَارِ دِلْ مُؤْمِنِينَ اور نہیں ہمیں چھوڑنے والا ایمان والوں کو اِنْ اَنَا عِلَّا نَزِيرٌ مُبِينَ نہیں ہمیں مگر درانے والا مُبِين واضح قَالَ رَبِّ کہنے لگے رَبِّ اے میر رَبْ اِنَّ قَوْمِكَ زَبُونَ اچھا قَالُ کہنے لگے لَئِ لَمْ تَنْتَحِ اگر تو باز نہ آیا یا نوحو اے نوح علیہ السلام لَتَقُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ البتہ ہو جائے گا تو لَتَقُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ البتہ ہو جائے گا تو سنسار کی عوم سے قَالَ نوح علیہ السلام نے فرمایا رَبِّ اے میرے رَبْ اِنَّ قَوْمِكَ زَبُونَ بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ پس کھول دے میرے درمیان اور ان کے درمیان فتحان کھولنا وَنَجِّنِي اور مجھے نجات دے وَمَمَّ عَيَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور میرے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ایمان لانے والے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَمَّعَاهُ بس ہم نے ان کو نجات دی ان کو وَمَمَّعَاهُ اور جو ان کے ساتھ تھے فِلْفُلْ کی المشکول اس کشتی کے اندر جو بھری ہوئی تھی سُمَّا غَرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ پھر ہم نے غرق کیا بعد اس کے باقیوں کو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَا بَيْشَكِ اس میں البتہ نشانی ہے وَمَا كَانَ اَكْسَرُ مُؤْمِنِينَ اور نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیر رب لَهُوَ الْعَزِيزُ وَالْرَحِيمُ البتہ غالب رحم کرنے والے ہیں اچھا یہاں پر بار بار یہ آتا ہے کہ اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو گمراہ ہی ہوتی ہے یا جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی ہوتے ہیں جو حق والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور ہر دور میں یہی رہا ہے کہ کفار کی تعداد زیادہ ہوتی ہے نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور ماننے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور ہر ملے کے اندر اور اسی طرح ہر معاشرے کے اندر ہر ملک کے اندر اس طرح جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور جو قانون کو نہیں مانتے یا شریعت یا اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے جو شریعت پر نہیں مانتے یا شریعت پر عمل نہیں کرتے تو اس طرح لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے جو شریعت پر عمل نہیں کر رہی ہوتی تو اس سے یہ نہیں گبرانے چاہیے کہ یہ زیادہ لوگ عمل نہیں کر رہے بلکہ ان کی فکر کرنی چاہیے ان کو دعوت دینی چاہیے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ لوگ اگر ایک طرف ہیں تو ان کے کسرت جو ہے وہ ان کی حقانیت پر دلیل نہیں ہوا کرتی لہٰذا کبھی بھی کسی ایسے کانگ جس میں اکثریت اس گمرائی کے طرف جا رہی ہے تو وہ گمرائی والا کام جو ہے وہ درست ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا ہے بلکہ شریعت جو ہے وہ ایک ہی شریعت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نازل کر دی اس میں اب رد و بدل نہیں ہوتا ہے جب کہا ان کو ان کے بائی حود علیہ السلام نے کیا تم پرہزگاری اختیار نہیں کرتے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں اماندار فتقوا اللہ فسدروا اللہ سے وعطیعون اور میری پیر بھی کرو وما اسلکم علیہ من اجر اور نہیں میں آپ سے مانگتا کوئی مزدوری ان اجریع اللہ علی اللہ نہیں نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ پر مگر رب العالمین پر اتبنون بکل ریعن آیتن تابسون کیا تم بناتے ہو ہر اونچے تیلے کو آیتن نشانی تابسون جس فضون کام تم کرتے ہو وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَاً اور تم بناتے ہو بڑے بڑے محل لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ شاید کہ تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہنے والے ہو وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ اور جب بَتَشْتُمْ جُبْتُمْ پَکَرْتے ہو بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ تو پکڑ تو پکڑتے ہو جببارین ظالم بن کر فَتَّقُ اللَّهُ وَعْتِحُونَ پَسْ دَرُوَ اللَّهُ سَي اور میری پیروی کرو وَتَّقُ اللَّذِي اور دَرُوَ الزَّاتِ سے اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِهُ وَبَنِينَ جس نے اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِن اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ جس نے تم میں پھیلائے اس چیز کے ساتھ تَعْلَمُونَ جو تم علم رکھتے ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں امداد پہنچائی ہے علم کے ذریعے یعنی ان چیزوں کو تم جانتے ہو اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِن اور اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی ہے تمہاری بِأَنْعَامِن چوکوائیوں کے ساتھ وَبَنِن اور بیٹوں کے ساتھ وَجَنَّاتِمْ وَعْيُونَ اور باغَغَات کے ساتھ وَعْيُونَ اور چشموں کے ساتھ اِنِّي أَخَافُوا بے شک مجھے ڈھرے تم پر عذاب بڑے دن کی عذاب سے قَالو برابر ہے ہم پر کہ تُو ہمیں نصیت کرے اَوْ لَمْ تَقُن مِنَ الْوَاعِزِن اور اگر تُو وسیعت کرنے والوں میں سے نہ ہو یعنی اے یعنی پیغمبر کو کہنے لگے کہ آپ جو ہے نصیت کریں یا نہ کریں تو ہمیں صرف کوئی فرق نہیں پڑتا تُو نصیت کرے تب بھی ٹھیک ہے نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے ہم تغیری بات کو ماننے والے نہیں ہیں اِنْ هَازَا إِلَّا خُلُقُ الْاوَلِين نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت ہے کہ پہلے بھی لوگ اس طرح کرتے تھے مو پھیر لیتے تھے وَمَا نَحْنُ بِمُعَزَّبِين اور نہیں ہم بِمُعَزَّبِين عذاب دینے والے وَمَا نَحْنُ بِمُعَزَّبِين اور ہمیں عذاب نہیں دیے جائے گا پس جھٹلایا اس کو آلک نام پس ہم نے ان کو حلاق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِقَ الْآیَا بِشَقِ اس میں البتہ نشانی ہیں وَمَا قَانَ اَكْسَرُ مُعْمِلِين اور نہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیر رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيم البتہ وہی غالب ہے رحم کرنے والے قَذَّبَتْ سَمُودُ الْمُرْسَلِين جُٹْلَائَا قُومِ سَمُودُ نے بِهجیوں کو جب کہا ان کو ان کے بائنیں صالح 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 علیہ السلام نے اَلَا تَتَّقُون کیا تم پرہزگاری اختیار کرتے ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْأَمِين بے شک میں تمہارے لئے رسول اماندار فَاتَّقُوا اللَّهَ فَسْدَرُوا اللَّهَ سَوَاطِعُون اور میری پیروی کرو وَمَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنَّ عَجْرِيَا اللَّهَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِين اور نہیں میں مانگتا تم سے کوئی مزدوری نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین پر ہے اَتُتْرَقُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِين کیا تم چھوڑ دیے جاؤگے اَتُتْرَقُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِين کیا تم چھوڑ دیے جاؤگے فِي مَا هَا هُنَا ان چیزوں میں هَا هُنَا یہاں پر آمِنِين امن کے ساتھ اتمنان کے ساتھ فِي جَنَّاتِ مَا هُنَا باغار میں اور چشموں میں وَزْرُوعِن وَنَقْلِن طَلْهُوَا حَزِين اور کھیتی کے اندر وَزْرُوعِن اور کھیتیوں میں وَنَقْلِن اور خجور کے خجوروں میں طَلْهُوَا جن کے جو شغوفیں حَزِين وہ لدھے ہوئے ہیں وہ گتھے ہوئے ہیں یعنی ان کے جو اس طرح خوشیں ہیں جو خجور کے وہ اس طرح بہت گنے ہیں یعنی وہاں پر خجور بہت زیادہ ہے اور اس طرح ہیں کہ وہ بلکل پتلے پتلے نہیں ہیں بلکہ گنے گنے ان کے گچھیں ہیں وَتَنْ حِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ وَوَتْ تَرَشْتِ وَتْتُمْ پَاہَڑُوَمَنِسَ وَيُوتَنْ غَرْ فَارِحِين مَعَارِتْ کے ساتھ فَتَّقُوا اللَّهَ وَاتِعُونَ فَسْدَرُوَا اللَّهَ سے اور میری پیروی کرو وَلَا تُطِعُوَا عَمْرَ الْمُسْرِقِينَ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو الَّذِينَ وہ لوگ یُفْسِدُونَ فِي الْعُرْزِ جو فساد پھیلاتے ہیں زمین میں وَلَا يُسْلِحُونَ اور اسلام نہیں کرتے قَالُو کہنے لگے اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ بے شک تو تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر جادو کیا ہوا ہے مَا أَنْتَ إِلَّا بَشْرُمْ مِسْلُنَا آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح یہ ایک انسان نہیں ہے فَاتِ بِعَا يَتِن فَسْلِحَا يَا يَا يَن کوئی نِشَانِ اِن کُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر آپ سچوں میں سے قَالَ هَذِي نَا قَتُلْ لَهَا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی ہے لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مِنْ مَعْلُومِ اس کے لئے پینے کی باری ہے اور تمہارے لئے شِرْبُ يَوْمِ مِنْ مَعْلُومِ ایک مخرر دن کی باری ہے پینے کی یعنی ایک دن تم جو ہے ایک دن تم جو ہے پانی اپنے جانوروں کو پلاو گے اور ایک دن یہ اونٹنی چرہ کرے گی اور ان کے لئے یہ ظاہر ہے یہ ایک آزمائش تھی تو یہ جب اونٹنی پیتی تھی تو سارا پانی ہی ان کا پی جاتی تھی جب اگلے دن وہ اپنے جانوروں کا پانی پلانے کے لئے آتے تھے تو پانی نہیں ہوتا تھا تو ان کو بڑے مسئلہ ہوا وَلَا تَمَسُّوهَا اور نہ تم چھو اس اونٹنی کو بسو ان برائی کے ساتھ فَيَا خُوزَكُمْ پس پکڑے گا تم کو عذاب وَيَوْمِنْ عظیم بڑے دن کے عذاب فَآقَرُوا فَاسْبَحُونَ آدِمِنْ پس انہوں نے کارڈ ڈالا اس اونٹنی کو فَاسْبَحُونَ آدِمِنْ پس ہو گئے وہ یعنی کارڈ ڈالا یعنی اس کی ٹانگیں کارڈ دیں فَاسْبَحُونَ آدِمِنْ پس ہو گئے وہ اس پر شرمندہ فَاخَزَهُونَ آزَاب پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے یہ ان کی مو مانگی نشانی تھی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی آدمی مو مانگی نشانی مانگتا ہے پھر بھی اس کو نہیں مانتا پھر بھی آق بات کو قبول نہیں کرتا ایمان نہیں لاتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حلاق کر دیتے تو یہ اس قائدے اور قانون کے مطابق حلاق کر دیئے گئے فَاخَزَهُونَ آزَاب پس پکڑا ان کو عذاب نے بے شک اس میں لائیتن البتہ نشانی ہے نشانی ہے وما کان اکثر مومنین اور نہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ وَبَيْشَكْ تَحْرَ رَبْ لَهُوَ الْعَزِيزُ البتہ وہ غالب رحم کرنے والے ہیں قَزَبَتْ قَوْمُ لُوتِنِ الْمُرْسَلِينَ چُٹْلَایا قومِ لُوتِنِ بیچے ہوں کو اس قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوتُن جب کہا ان کو ان کے بھائی لوت علیہ السلام نے کیا تم پریزگاری اختیار کرتے ہو اِنِّ لَكُمْ رَسُولُ نَمِن پیشک میں تمہارے لئے رسول امانتدار فَتَّقُوا اللَّهُ وَعْتِعُونَ فَسْتُمْ ڈرُو اللَّهُ سے اور میری پیروی کرو وَمَا عَسَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجِ اور میں کوئی سوال نہیں کرتا ہے اس پر کوئی مزدوری کا ان عجریہ نہیں ہے مزدوری نہیں ہے میری مزدوری اللہ علیہ رب العالمین مگر رب العالمین پر ہے اَتَعْتُونَ الزُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا تم آتے ہو یعنی اَتَعْتُونَ الزُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ جو تم آتے ہو مردوں کو مِنَ الْعَالَمِينَ جہان والوں سے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ اور چھوڑتے ہو تم جو اللہ تبارک و تعالی تمہارے رب نے تمہارے لئے پیدا کی ہے مِنْ اَزْوَاجِكُمْ تمہاری بیویوں سے بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ عَادُونَ بلکہ تم قوم ہو عادون حد سے تجاوز کرنے والی قَالُو کہنے لگے لَعِلَّمْ تَنْتَحِي آلُوتُ اگر تو باز نہ آیا اے لوت لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ البتہ ہو جائے گا تو نکلے ہوں میں سے یعنی ہم تو جہاں اپنے علاقے سے اپنی بسی سے نکال دیں گے جلا وطن کر دیں گے قَالَ تو لوت علیہ السلام کہنا لگے اِنِّي لَعَلْ مَلِكُمْ مِنِ الْقَالِينَ بے شک میں تمہارے جو عمل ہے تمہارا جو کام ہے مِنَ الْقَالِينَ سخت نفرت کرنے والا ہوں اس سے قَالَ رَبِّ اے میرے رب نجی نی نجات دے مجھے والی اور میری آل کو مِمْمَا اس میں سے یہ عمل ہوں جو وہ عمل کرتے ہیں فَنَجْجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی اس کو وَاہْلَوْا اور ان کی آل کو اجمعین سب کے سب اِلَّا عَجُوزًا مگر ایک بڑھیا فِي الْقَابِرِينَ پیچھے رہنے والوں میں ستی یہ وہی حضرت دوت علیہ السلام کی جو بیگی رہ گئی تھی اُمَّ دَمَّرَ الْآخَرِينَ پھر ہم نے حلاق کیا پیچھے جو رہ گئے لوگ ان سب کو حلاق کر دیا فَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَ اور برسایا ان پر بارش فَأَسَا عَمَتَرُ الْمُنْزَرِينَ پس بری ہے منظرین ڈرائے ہوئوں کی بارش اِنَّ فِي ذَالِكَ بے شکس میں لَا عَيَتُنَ الْبَطَى نِشَانِئے ہیں اَمَا کَانَ اکثروں مومنین اور نہیں اکثروں میں سے امان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ وَأَرْبَيْشَكْدَ رَبْ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمَ الْبَطَى وہ غالب رحم کرنے والے ہیں عزیز غالب ہے رحم کرنے والے ہیں قَزْزَبَا أَصْحَابُ الْعَيْكَ دِلْمُرْسَلِينَ جُتْلَایا أَصْحَابُ الْعَيْكَ اَصْحَابُ الْعَيْكَ نَنَي یعنی جو اصحاب الْعَيْكَ جو بند والے ہیں ان نے چھٹلایا یعنی یہ جو اصحاب مدین تھے ان کو اصحاب اعیقہ بھی کہتے ہیں مرسلین بیجیوں کو اِذْقَالَ لَهُمْ جَبْ قَعَا ان کو شعیبن شعیب الْعِسْلَام نے کیا تم پرہزگاری اختیار کرتے ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْعَمِينَ بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول امین امانت داد فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاتِعُونَ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور نہیں میں تم سے مانگتا کوئی مزدوری إِلَّا أَنْ عَجْرِيَ نہیں ہے میری مزدوری إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ مَگر رَبُ الْعَالَمِينَ پر اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنِ الْمُخْسِرِينَ تم پورا کرو ناب تولکو وَلَا تَكُونُوا مِنِ الْمُخْسِرِينَ اور نہ ہو جاؤ کمی کرنے والوں میں سے وَزِنُوا بِالْقِصَاصِ الْمُسْتَقِيمِ اور وزن کرو تم انصاف کے ساتھ سیدھا سیدھا وَلَا تَبْخَسُوا الْنَاسِ یعنی سیدھی ترازو سے تم تولو وَلَا تَبْخَسُوا الْنَاسِ اشیاءہم اور نہ کمی کرو لوگوں کے لئے اشیاءہم ان کی چیزوں کو وَلَا تَعَسَوْا فِلَا عَرْجِ مُفْسِدِينَ اور نہ پھر وہ زمین میں فساد کرتے ہوئے وَتَّقُوا الَّذِي خَلَقَقُونَ ڈروا اس ذات سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے وَالْجِبِلَّتِ الْأَوَّلِينَ اور اگلی خلقت کو یعنی جو تم سے پہلے ان کو بھی پیدا کیا ہے قَالُو کہنے لگے اِنَّمَا آنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ بے شک تو چادو زیادہ لوگوں میں سے وَمَا آنْتَ إِلَّا بَشْرُ مُسْلُنَ اور نہیں ہے آپ مگر انسانِ ماری طرح وَإِنَّ زُنُّكَ لَمْنِ الْقَازِبِينَ بے شک ہم تجھے گمان کرتے ہیں البتہ جھوٹوں میں سے فَأَسْقِتْ عَلَيْنَا كِسَوَ مِنَ السَّمَا فَاسْقِتْ عَلَيْنَا كِسَوَ مِنَ السَّمَا پَسْ گِرَا ہم پر ٹکڑا آسمان کا اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تُو سچوں میں سے قَالَ کہنے لگے رَبِّ اے میرے رَب رَبِّ عَلَمُ میرے رَب خوب جانتا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو فَقَزَّبُوهُ پس انہوں نے چھٹلایا اس کو فَأَخَزَهُمْ عَزَابُ جَوْمِ الظُّلَّ پس پکڑ لیا ان کو عذاب سہبان کے دن یعنی ایک سائے آیا اور سائے اس دن سائے آیا اور سائے کے اندر عذاب تھا بادل کا ایک سائے آیا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے عذاب رکھا تھا اس طرح یہ ساری قوم حلاق ہوئی اِنَّهُ کَانَ عذابَ يُوْمِ عَظِيم بے شک یہ عذابِ بڑے دن کا عذاب اِنَّ فِي ذَلِقَ لَا آیا بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں وَمَا کَانَ اکثرُ مُؤمنین اور نہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيم البتہ غالب رحم کرنے والے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِين اور بے شک یہ نازل کرنا ہے رب العالمین کی طرف سے نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْعَمِين نازل ہوا اس کے ساتھ روحُ الْعَمِين روحُ الْعَمِين عَلَا قَلْبِكَ آپ کے دل پر لِتَقُونَا تَاكَ آپ ہو جائے من المنظرین درانے والوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے بِلِسَانِنْ عَرَبِيِّ مُبِين عربی زبان میں جو واضح ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْعُولِن اور بے شک یہ قرآن لَفِي زُبُرِ الْعُولِن البتہ پہلو لوگوں کے صحیفوں میں بھی ہے اَوَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ کیا نہیں ہے ان کے لئے آیتاً کوئی نشانی اَنْ يَعْلَمُهُ یہ کہ جان لیں اس کو علماء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے علماء وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَاجَمِين اور اگر ہم اس کو نازل کر دیتے بعض آجمیوں پر فَقَرَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِين پس پڑھا انہوں نے اس پر مَا كَانُوا بِهِ مَا وَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِين کہ تھے اس پر وہ ایمان لانے والے یعنی اگر قرآن کریم جو عجمیوں پر نازل ہوتا غیر عربیوں پر نازل ہوتا اور وہ غیر عربی ان کو عرب عربیوں پر پڑھتے تو پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے کہ ذا علی کا سلک نہ ہو اور اسی طرح ہم سلک نہ ہو فی قلوب المجرمین اور اسی طرح ہم نے اس کو پیوست کیا ہے سلک نہ ہو پیوست کی ہم نے وہ تقزیب فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں کے اندر اللہ یؤمنون بہین وہ ایمان نہیں لانے والے اس کے ساتھ حتیٰ یروع العذاب العلیم یہاں تک دیکھ لیں وہ دردناک عذاب کو فیاتیہم بغدتن پس آئے گا ان کے پاس اچانک وہ ہم لا شعورون اور وہ جانتے بھی نہ ہوں گے شعور بھی نہیں ہوگا فیقولو پس وہ کہتے ہیں ہل نحن منظرون کیا ہمیں ڈیل دی جائے گی کیا وہ ہمارے عذاب کے ساتھ یستاجلون جلدی کرتے ہیں کیا بھلا دیکھا کیا پس دیکھتے ہیں آپ امت تانا ہم سنین کہ اگر ہم نفع دیتے ہیں ان کو کئی سالوں تک پھر آج ہے ان کے پاس جو وعدہ دلائے گئے نئی کام آیا ان کو جس سے وہ نفع اٹھاتے تھے وما اہلکنا من قریت اور نہیں ہم نے ہلاک کیے کوئی بستی اللہ لہا منظرین مگر تھے اس بستی کو ڈرانے والے ذکرہ یہ نصیت ہے وما کلنا ظالمین اور نہیں ہم ظلم کرنے والے وما تنزلت بھی شیاطین اور جو نازل ہوئے اس کے ساتھ شیاطین وما ینبغی لہم اور نئی مناسب ان کے لیے وما یستطیعن اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں وما ینبغی لہم انہم عنی سمع لما ظولون بے شک البتہ وہ سننے سے لما ظولون البتہ وہ سننے سے لما ظولون دور دور رہتے ہیں یعنی اس کو سنتے نہیں ہیں اس قرآن اس قرآن کو سننے سے باگتے ہیں دور دور رہتے ہیں فلا تدعو معاللہ فسنا پکار اللہ کے ساتھ الہا آخر کسی دوسرے علاقہ اچھا فتکونا من المعذبین پس ہو جائے گا تو عذاب دیئے ہوں میں سے وانظر عشیرتک الاقربین اور آپ ڈرائیے اپنے قریبی خندان والوں کو انظر عشیرتک الاقربین اور آپ ڈرائیے انظر اور آپ ڈرائیے عشیرتک اپنے کمبے کو اپنے خندان کو قریب جو قریبی ہیں اور آپ بچھا دیجئے یا جھکا دیجئے اپنے پر کو اپنے بھادو کو لمن نمتبعاکا من المؤمنین اس کے لئے جو آپ کی پیروی کرتا ہے من المؤمنین ایمان والوں میں سے فَإِنْ عَسَوْكَا پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ پس کہہ دیجئے اِنِّي بَرِيُّم مِمَّا تَعْمَلُونَ وے شک میں بریوں اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور توقل کیجئے آپ غالب ریم کرنے والے پر یعنی اس پر آپ توقل کیجئے اللَّذِي يَرَاكَ فِي نَتَقُونَ وہ جو دیکھتا ہے آپ کو حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللَّذِي يَرَاكَ جو دیکھتا ہے آپ کو حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور آپ کا وَتَقَلُّبَكَ اور آپ کا پھرنا فِي السَّاجِدِينَ سَجْدِينَ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کرنا لمبے لمبے بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے حَلْ أُنَبِّيُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَعَطِينَ حَلْ أُنَبِّيُكُمْ کیا میں خبر دوں تم کو عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَعَطِينَ اس پر کے جو اتارتے ہیں شیعَطین تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ عَفَّاقِنْ حَسِيمُ وہ اتارتے ہیں ہر ایک جھوٹے پر گڑھنے والے پر عَفَّاقِنْ حَسِيمُ ہر ایک گڑھنے والے پر جھوٹے پر حسین بدکار پر کیا میں تم کو بتاؤں کیا میں تم کو آگاہ کروں اس پر عَلَى مَنْ اس پر تَنَزَّلُ کہ اترتے ہیں شیعَطین تَنَزَّلُ اترتے ہیں عَلَى كُلِّ عَفَّاقِنْ ہر ایک جھوٹے پر عَسِيمُ گُنْهَكَار یعنی بدکار پر يُلْقُونَ السَّمَعَ وَاَكْسَرُونَ وہ ڈالتے ہیں سنی ہوئی باتوں کو وَاَكْسَرُونَ قَاظِبُونَ اور اکْسَرُونَ میں سے جھوٹے ہیں وَالشُوْعَرَاوُ يَتَّبِعُمَ غَاوُونَ اور جو شعراء ہیں جو شعراء یعنی شعراء لوگ ایک تو اچھے شعراء ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ وہ شعراء جو صحیح شعراء نہیں ہیں جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں وہ جو شعراء ہیں تو ان کی پیروی کرتے ہیں ایسے لوگ جو گمرا ہیں یعنی ان کے پاس ظاہر علم نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور وہ ان کو اپنے پیچھے لگائے رکھتے ہیں علم طرح کیا آپ نے دیں دیئے کا انہم فی کلی وادی یہی ایمون بے شک وہ ہر میدان میں ہر ایک وادی میں حیران پریشان پھرتے رہتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ اور بے شک وہ کہتے ہیں ما ایسی چیز لا یقعلون وہ خود نہیں کرتے إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ جو ایمان لئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عامال کیے وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً اور ذکر کرتے ہیں اللہ کا بہت زیادہ وَأَنْتَسَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُونَ اور وہ وَأَنْتَسَرُوا اور وہ بدلہ لیا انہوں نے مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُونَ بعد اس کے جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے وَسَيَعْلَمُوا اللَّذِينَ اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اَيَمُنْ قَلَبِينَ انقلِبُونَ تو اس طرح یعنی اللہ ان کو ہدایت دے گا تو وہ وَأَنْتَسَرُوا ان قریب وہ جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی چیز ہے جو ان کو پلٹے گی اور ان کو ان کو ہدایت نصیب ہوگی تو اگر ان کو ہدایت ان کے حق میں ہوئی اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور ہدایت نصیب کریں گے اگر ہدایت کے قابل نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب نہیں کریں گے آگے ہے سورة النمل سورة النمل یہ مکی سورت ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین اللہ عالم بمراده تلک آیات القرآن و کتاب مبین یہ آیتیں ہیں قرآن کی و کتاب مبین اور واضح کتاب کی هدن و بشرہ للممنت ہدایت ہے اور خشخبری ایمان والوں کے لئے الذین وہ ایمان والے جو قائم کرتے ہیں نماز کو و یعطون الزکاة اور زکاة ادا کرتے ہیں وہم بالآخرتی اور وہ آخرت کے ساتھ ہم یقنون وہ یقین رکھ رہے ہیں ان اللہذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت کے ساتھ زیاننا لہم ہم نے مزین کیا ان کے لئے اعمال اور ان کے اعمال فہم یع مہون پس وہ اس میں سرگردان ہیں اس میں ہی وہ گھوم پھر رہے ہیں اور وہ آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور بے شک آپ کا اور بے شک آپ بالیقین دیئے گئے قرآن حکمت والے جاننے والے کی طرف سے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آل کو بے شک میں دیکھتا ہوں ایک آگ محسوس کرتا ہوں آگ پس میں لاؤں گا اس آگ سے بے خبر کوئی خبر یعنی وہاں کوئی مجھے مل گئے تو میں اس سے رسہ پوچھوں گا کیا میں لاؤں گا ایک سلکتہ ہوا شولا لعلکم تستلون شاید کہ تم اس سے ہاتھ تاپ لو یعنی آت اس سے گرم کر لے اس سردی ہے اور اس سے ہاتھ جو ہیں وہ گرم کر لے تاکہ ہمیں کچھ گرمائش مل سکے پس جب آئے اس آگ کے پاس نو دیا تو آواز دیئے گئے ام بوری کا آواز دیئے گئے ام بوری کا یہ کہ برکت دی گیا من فی النار جو آگ میں ہے ومن حولا اور جو اس کے ارد گردے سبحان اللہ اور پاک اللہ رب العالمین جو رب تمام جہانوں کا یا موسیٰ اے موسیٰ انہو ان اللہ بے شک شان یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں العزیز جو غالب ہوں الحکیم حکمت والا ہوں وائو قیاسات اور ڈالیے اپنی لاتی کو فلم ما رآہا پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈالا تحتز تو وہ حرکت کر رہی تھی کہ انہا جان والا مدبران گوئے کہ وہ لاتھی سفید پتلہ سام بن گئی ہے والا مدبران اور مڑے ہوئے ہیں مدبران پیٹ کے بل یعنی پیٹ پھیر کر وہ مڑی ہوئے ولم یعقب اور پیچھے نہیں آئے یا موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام مڑے اس سے مدبران پیٹ پھیر کر یعنی موسیٰ علیہ السلام اس سے تھوڑا خوفزدہ ہو گئے ولم یعقب اور پیچھے نہیں آئے یعنی اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی یا موسیٰ لا تخاف اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ ڈریے مد انی لا یخافو لدئی المرسلون بے شک جو لا یخافو نہیں ڈرتے لدئی میرے پاس المرسلون بیجے ہوئے یعنی مرسلین جو رسول ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں اللہ مگر من ظلم جو شخص ظلم کرتا ہے سمم بدل حسن پھر وہ تبدیل کر دیتا ہے اچھی بات کو بعد اسو ان بعد برائی کی فانی غفور الرحیم پس بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں وعدخل یدکا اور داخل کیجئے اپنے ہاتھ کو فی جائی بگا اپنی گربان میں تخرج بیضا من غیر اسو وہ نکلے گا سفید روشن ہو کر من غیر اسو بغیر کسی بیماری یعنی ایک ہاتھ ہوتا ہے سفید یعنی جس طرح برس والا ہے تو اس کا بھی ہاتھ اگر ہاتھ پر برس ہے تو اس کا بھی ہاتھ سفید ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا ہاتھ جو روشن ہے بلکہ وہ بیماری کی وجہ سے اس طرح ہے تو آخرت موسیٰ الرحیم کا ہاتھ جو روشن ہوتا تھا تو وہ بیماری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ یہ ان کا موجزہ تھا پی تسوی آیات نو نشانیوں نو نشانیوں میں الہ فرعون فرعون کی در وقوم ہی اور اس کی قوم کے ساتھ اور ان سے قوم کے پاس گئے نو نشانییں لے کر پس جب آ گئی ان کے پاس ہماری نشانییں مبصرتا سامنے اس کا انکار کر دی جب وہ موسیٰ الرحیم ان کے پاس نشانییں لے کر گئے تو اس نے ان کا انکار کر دیا وستیقنہ تھا اور اس حال میں کہ یقین کیا انہوں نے ان کے نفس انہیں یعنی دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صحیح بات ہے ظلمہ وعلوہ لیکن ان نے انکار کیا ظلم کرتے ہوئے وعلوہ اور سرکشی کرتے ہوئے یعنی پہچان تو گئے کہ یہ جادو نہیں ہے لیکن انہوں نے تاکہ اپنی طرف سے ایک بہانہ تراش لیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہ کرنی پا جائے یا ہماری باچھات جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی اگر اس کی پیروی کریں گے فانزر پس دیکھئے کئی فکان عاقبت المسجدین کیسا وہ انجام فساد کرنے والوں کا اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم علم وقال الحمد للہ اللہ اور کہا ان دونوں نے تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں اللہ وہ ذات فضلنا جس نے فضیلت دی ہم کو اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہت ساروں پر اور وارث من سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وقال اور کہنے لگے یا ایوہ الناس اے لوگو علمنا منطقت طیر سکھائی گئی ہے مجھے منطقت طیر پرندوں کی بولیاں پرندوں کی جو بولی ہے وہ مجھے سکھائی گئی ہے و اوٹینا من کل شئین اور دیا گیا ہمیں ہر ایک چیز یعنی اللہ تبارک و تعالی انہا مجھے بوجھ کو عطا کیا ہے انہازہ لہو الفضل المبین بے شکی البتہ فضل ہے بہت واضح وحشرہ لسلیمان اور جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لئے وہ جنود ہو اور اس کا لشکر وحشرہ لسلیمان جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لئے جنود ہو ان کا لشکر من الجننی والانسی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے و الطیری اور پرندوں میں سے فهم یوزہون بس جو پرندے ہیں بس وہ سارے کے سارے یوزہون روکے جاتے ہیں یعنی یوزہون روکے جاتے ہیں حتی اذا آتو یہاں تک کہ جب وہ آئے ایک چونٹیوں کی وادی پر تو کہنے لگی ایک چونٹی ایک چونٹی داخل ہو جاؤ اپنے بلوں کے اندر لا یحتمنکم سلیمان نہ رون ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر وہم لا یشورون اور وہ شعور نہیں رکھتے یعنی ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ رستے کے اندر ہم ان کو تھوڑی نظر آئیں گی تو وہ یعنی اپنے پاؤں تلے ہمیں کچل دیں گے تو اس لئے تم اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ جب لشکر گزر جائے تو پھر باہر آسکو فتہ بس سمزاہقم من قولیہ پس سلیمان علیہ السلام تو جانتے تھے ہر ایک کی بولی تو انہیں سنی جب یہ بات چونٹی کی تو ان وہ مسکرائے فتہ بس سمزاہقم من قولیہ پس حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے زاہقم ہنس رہے تھے من قولیہ اس چونٹی کی بات سے وقال اور کہنے لگے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ربی اوزیانی ان اشکر نعمتک اللہ دی کہ اے میرے رب اوزیانی مجھے توفیق دیجئے ان اشکرہ یہ کہ میں شکریہ ادا کروں آپ کی نعمت کا اللہ تی انہمتہ جو نعمت آپ نے کی ہے علیہ مجھ پر وعلا والدیہ اور میرے والدین پر وان آمل صالحان اور یہ کہ میں نیک عمل کروں طرزہ ہوں جو تیرے پسندیدہ ہوں وادخلنی برحمت کا اور داخل کیجئے اپنی رحمت کے ساتھ فی عبادک السالحین نیک کار بندوں کے اندر نیک لوگوں کے اندر میرا شمار کیجئے وَتَفَقْقَدَتَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا عَرَ الْحُدْ تو یہ ایک واقعہ ہے جو حدود وہاں سے گم ہو گیا تھا یعنی حد آذر نہیں تھا تو سلمان الاسلام نے حاضری لگائی اور وہاں حدود کو نہ پایا تو فرمایا وَتَفَقْقَدَتَّيْرَ اور گم پایا ایک پرندہ فَقَالَ فرمانے لگے مَالِيَ کیا ہے میرے لیے لَا عَرَ الْحُدْ حُدْ کہ نئی میں دیکھتا حد حد کو وَتَفَقْقَدَتَيْرَ کا معنی ہے حاضری لگائی یعنی حاضری لی وَتَفَقْقَدَ اور حاضری لی پرندوں کی تو اس میں سے ایک پرندہ جو حد حد تھا وہ غائب پایا اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ یا وہ تھا ہی غائب ہونے والوں میں سے لَوْ عَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا البتہ ضرور بضرور غائب تھا یعنی غیر حاضر تھا غائب کا معنی غیر حاضر تھا لَوْ عَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا البتہ ضرور بضرور میں اس کو سزا دوں گا عذابًا شدیدًا سخت سزا اَوْ لَعَذْ وَحَنَّهُ یا اس کو زبا ہی کر دوں گا اَوْ لَيَعْتِيَنِّ بِسُلْطَانِ مُبِينَ یا میرے پاس کوئی واضح بہانہ لے کر آئے کوئی واضح حجت کوئی واضح دلیل لے کر آئے تاکہ اس کو اپنی غیر حاضری کی صفائی پیش کرے کہ کیوں وہ غیر حاضر رہا ہے وَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ پس ٹھہرا وہ غیر بَعِيدٍ زیادہ دیر نہیں ٹھہرا وَقَالَ کہنے لگا اَحَدُّ بِمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ کہ میں نے جاننی ہے اَحَدُّ بِمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ وَجِعْدُّ قَمِنْ سَبَعِمْ بِنَبَعِيْ يَقِين کہ وہ آیا پھر وہ مسلمان علیہ السلام کے پاس تو کہنے لگا اَحَدُّ بِمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ کہ میں آپ کے پاس مجھے پتا چلی ہے ایسی بات کہ جو آپ کو نہیں پتا ہے وَجِعْدُّ قَمِنْ سَبَعِمْ بِنَبَعِيْ يَقِين اور میں لائے ہوں ایک یقینی خبر قومِ سبا کی بے شک میں نے دیکھا ہے میں نے پایا ہے ایک عورت کو تَمْ لِكُهُمْ جو مالک ہے ان کی تَمْ لِكُهُمْ جو ان کی مالک ہے یعنی ان کی بڑی حکمران ہے وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْن اور دی گئی ہے وہ ہر ایک چیز وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيم اور اس کے لئے ایک بڑا عرش بڑا تخت ہے وَجَتْتُوْهَا میں نے پایا اس کو وَقَوْمَهَا اور اس کی قوم کو وَيَسْتُدُونَ لِشْمْزِ وہ سورج کی سورج کو سجدہ کرتے ہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے علاوہ وَزَيِّنَ لَهُمْ الشَّيْطَان اور مزین کیا ان کے لئے شیطان نے اعمال ان کے عمال کو فَسَدَّهُمْ حَنِسْسَبِيلِ پس روکا ان کو رستے سے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ پس وہ رانمائی نہیں باتے اللَّهِ يَسْجُدُونَ لِلَّهِ اللَّهِ يَسْجُدُونَ یہ کہ نہ وہ سجدہ کرے اللہ کے لئے اللَّذی وہ يُخْرِجُ الْخَبَع اللَّهِ يَسْجُدُونَ یہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے کیوں نہیں سجدہ کرتے اللَّه يَسْجُدُونَ وہ تو سجدہ نہیں کرتے اللہ کے لئے اللہ تو وہ ذات ہے يُخْرِجُ الْخَبَع جو نکالتا ہے وہ شیدہ چیز کو فِي السماواتِ آسمان میں والارضی اور زمین میں وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَا وَمَا تُغْلِعُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا رب العرش العظیم اللہ وہ ذات ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے رب العرش العظیم جو عرش عظیم یعنی بڑے تخت کا مالک ہے بڑے تخت کا رب ہے پروردگار ہے یہ بھی سیدہ تلاوت ہے جو خواتینوں حضرات سیدہ تلاوت سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سیدہ تلاوت یہ ادا کریں کہنے لگے سننظرو اسدقدا تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ہم انتظار کریں گے کہ کیا تُو سچ کہتا ہے یا تُو جھوٹوں میں سے کہ ہم ابھی تصدیق کرا لیتے ہیں کہ تیری کہانی جو ہے یا جو تُو نے بہانا ہمیں سنایا ہے اپنا عذر سنایا ہے تو وہ آیا سچ ہے یا جھوٹا ہے اس حبی کتابی لے جا یہ میرا خط ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تُو نے سچ بولا ہے یا تُو جھوٹوں میں سے اس حبی کتابی لے جا میرا یہ خط حاضر یہ فالقی علیہم پس ڈال دیں ان کی طرف سمہ تولہ پھر وہاں سے ہٹ جا پھر جا ان سے فنزور پس دیکھ مازہ یا جہون کیسے وہ لوٹ کر آتے ہیں جب خط وہاں پر پہنچ گیا اس ملکے کے پاس جو ملکے بلقیسی اس کے ملکے بلقیسی نام بتایا جاتے ہیں تو اس کے پاس جب خط پہنچا تو وہ کہنے لگی قالت کہنے لگی یا ایوہ الملو اے سردارو انی ان کیا بے شک میری طرف یہ ڈالا گیا ہے کتاب ان کریم ایک کوئی معزز خط یعنی میری طرف یہ چٹھی آئی ہے یہ خط آئے ہے یہ ایک معزز خط ہے وہ کیا خط ہے اس کی عبارت کیا ہے انہو من سلیمان یعنی شروع کے اندر لکھا ہوا ہے انہو من سلیمان کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور بے شک شان یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے ہمالا ہے اللہ تعالو علیہ وَعْتُونِ مُسْلِمِينَ بس یہ جو یہ سارا خط تھا یہ دو جو آیتیں ہیں یہ اس خط کی جو ہیں وہ عبارت ہے اللہ تعالو علیہ یہ ہے کہ تم نہ سرکشی کرو علیہ میرے خلاف وَعْتُونِ مُسْلِمِينَ یا فرما بردار بن کر اللہ تعالو نہ بنا دو مجھ پر یعنی مجھ پر سرکشی نہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ قَالَت کہنے لگی یَا اَيُوَ الْمَلَوُ اَيَ سَرْدَارُ اُفْتُونِ اَفْتُونِ تم مجھے بتاؤ فی امری میرے اس معاملے کے بارے میں مَا کُن تُخْوَاتْ يَا تَن نہیں ہوں میں تے کرنے والی امرن کوئی فیصلہ حتی تشہدون یہاں تک کہ تم میرے پاس ہو یعنی تم حاضر ہو تو تمہارے سامنے ہی جو کچھ معاملہ ہوگا وہ ہی میں کروں گی قَالُ وہ آگے سے سردار کہنے لگے نَحْنُ اُلُو قُوَتٍ ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں وَالُو بَعْسٍ شدید اور سخت لڑائی والے ہیں وَالْأَمْرُ عِلَيْهِ فَمْزُرِي مَعْزَا تَأْمُرِينَ پس معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اگر تُو کہتی ہے تو ہم جنگ کرتے ہیں کہتی ہے تو نہیں کرتے ہیں فَمْزُرِي پس دیکھو مَعْزَا تَأْمُرِينَ کیا تُو ہمیں حکم دیتی ہے قَالَتْ کہنے لگی اِنَّ الْمَلُوْقَ اِذَا دَخَلُو کہ جب بادشاہ یا اِنَّ الْمَلُوْقَ جب بادشاہ اِذَا دَخَلُو قَرْيَةً کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اب صدو ہاتھوں اس کے اندر فساد پھیلا دیتے ہیں وَجَعْلُو عَعْزَتْ عَالِيَ عَذِ اللَّهِ اور بنا دیتے ہیں اس کے معاذز لوگوں کو ان کے ذلیل لوگ وَقَزَا لِقَيَ فَعَلُون اور اسی طرح وہ کرتے ہیں تو اِنِّي مُرْسِلَتُن بے شک میں بیجنے والی ہوں اِلَيْهِمُن کی طرف بھی حدیعتن یہ حدیعہ یہ ایک دوفہ جو ہے وہ میں ان کی طرف بیجنے والی ہوں اپنی جو سوغات تھی ان کے وہ وہاں پر اس نے بھیجی فَنَازِرَتُم بِمَا يَرْجَعُ الْمُرْسَلُون پس وہ دیکھنے والی ہو گئی کہ کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں بیجے ہوئے کہ ان کو یعنی پھر دیکھ رہی تھی انتظار کر رہی تھی کہ کیا جواب آتا ہے فَلَمَّ مَا جَاءَ سُلَيْمَانَ پس جب آئے سُلَيْمَانَ الْإِسْلَام کے پاس وہ اس کے جو خاصتہ وہ آئے قَوَالَ کہنے لگا اَتُمِدُّون کیا تم امداد کرتے ہو میری بِمَالِ مَال کے ساتھ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ پس جو دیا ہے مجھ کو اللہ نے خیرن وہ بہتر مِمَّا آتاکم جو دیا ہے تم کو بَلْأَنْ تُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُون بلکہ تم اپنے ان حدیوں کے ساتھ تفرحون خوش رہو یہ سلیمان الْإسلام نے ان کو جواب دیا کہ جب وہ سلیمان الْإسلام کے پاس آیا کہ تم میری مدد کر رہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید مجھے مال کی ضرورت ہے اور میں تم سے ٹیکس لے رہا ہوں یا تم سے مال وصول کرنا چاہتا ہوں یہ سی بات نہیں اپنے حدیع اپنے پاس رکھو اِرْجِ عَلَيْهِمْ اُن کی طرف لوٹ جاؤ فَلَنَا عَتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ پس البتہ ہم ضرور بس ضرور لائیں گے ایک لشکر لَا قِبَلَ لَهُمْ ہم آپ کے پاس ایسے لشکر لائیں گے کہ وہ کوئی طاقت نہیں ہوگی لہم ان کے لئے بیہا اس کے ساتھ یعنی اس کا مقابلہ کوئی لشکر نہیں کر سکے گا وَلَنُوْ خِرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ اور ان قریب ہم نکالیں گے اسے عَذِلَّةً زَلِيل کر کے یعنی ان کو زلیل کر کے نکالیں گے وَهُمْ صَاغِرُونَ اس حال میں کہ وہ زلت خور رہوں گے یعنی وہ شکست خوردہ ہوں گے صحابِرون اصل میں کہتے ہیں جو ماتیت ہوں گے یعنی ان کو ہم اپنے ماتیت کر لیں گے کہنے لگے یعنی سلمان علیہ السلام نے اپنے جو وزارات ہیں اپنی جو کابیناتی ان سے فرمایا کون لائے گا میرے پاس اس ملکہ بلکیس کا عرش جو ہے قبل آئیاتونی مسلمین قبل اس کے کہ وہ آئیں ہمارے پاس میرے پاس مسلمین فرما بردار بن کر قول عفریت من الجنی کہنے لگا ایک دیو من الجنی جنی میں سے یعنی عفریت جو ہے یہ بھی دیو ہوتا ہے جو جنات کی ایک قسم میں سے جو بڑے دیو حکل ہوتا ہے بڑے جسم والا ہوتا ہے وہ کہنے لگا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں یعنی اتنی جلدی میں اس عرش کو لے ہوں گا اس تخت کو لے ہوں گا وَإِنِّي عَلَيْهِ اور بے شک میں اس پر لقویون البتا قادر ہوں امین اور امانتدار بھی ہوں یقیناً میں اس پر میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں یعنی اس عرش کے اندر کچھ چیز خرابی بھی نہیں ہوگی وہ صحیح سلامت پہنچائے گا میں اس کے اندر میں امانتداری کا بھی پورا مظاہرہ کروں گا قَالَ الَّذِي عَنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ تو وہاں ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو مطلب جن نہیں تھا جو انسانم میں سے تھا اس کو عاصف بن برسخیہ اس کا نام بتلائے جاتا ہے تو وہ کہنے لگا عِنْدَهُ جو سلمان الاسلام کے پاس تھا عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ قَالَ الَّذِي کہا اس آدمی نے عِنْدَهُ کہ اس کے پاس عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ کتاب کا عِلْم تھا یعنی اس کو پتہ تھا یہ طاقت اس کے پاس روحانی طاقت تھی وہ کہنے لگا آنا آتی کبھی میں اس عرش کو لے آنگا قَبْلَ آئیں اَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُ اتنے جلدی کہ آپ کی جو پلک ہے وہ آپ جبکائیں گے اس طرح تو اتنی جلدی ہی وہ عرش جو ہے وہ آپ کے پاس وہ تخت جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کی پلک جبکنے کی مقدار میں یعنی اتنی جلدی وہ آپ کے پاس آ جائے گا فَلَمَّ مَا رَآهُ مُسْتَقِرًا عَيْنْدَهُ پس جب دیکھا اس کو مُسْتَقِرًا ٹھکانا بنایا اس نے عَيْنْدَهُ عَيْنْدَهُ اس کے پاس پس جب دیکھا کہ پس جب دیکھا اس کو مُسْتَقِرًا کہ وہ رکھا ہوا ہے عَيْنْدَهُ اپنے پاس یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس قَالَ تو قَحَاذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ یہ فضل ہے میرے رب کا یعنی وہ جو انسان تھا وہ اس کو اتنی جلدی اس دیو سے بھی پہلے لے آیا وہ یعنی دیو تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہوں گے تو اپنے جگہ میں کھڑے ہونا اور پلک جبکنے میں یعنی پلک جبکنا یہ زیادہ جلدی ہوتا ہے بنسبت کھڑے ہونے لیا بلوانی تاکہ وہ جانچیں مجھے کیا میں شکر ادا کرتا ہوں کیا میں ناشکری کرتا ہوں اور جو شخص شکر ادا کرے شکر ادا کرتا ہے اپنے آپ کے لئے یعنی اپنے فائدے کے لئے وہ کرتا ہے اور جو شخص کفر کرتا ہے جو شخص ناشکری کرتا ہے رب بھی پس بے شک میرے رب غنی وہ غنی ہے عزت والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کو اس کفر کا کوئی نقصان نہیں ہے اس ناشکری کا کوئی نقصان نہیں ہے اور اس طرح جو شکر گزاری کرتے ہیں تو شکر گزاری کا بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کو ہی فائدہ ہے کہنے لگا کہ اس کو انجانہ کر دو یعنی اس کے اندر سلمان علیہ السلام نے فرمایا انجانہ کر دو دو اس ملکہ کے لیے عرش ہے اس کا عرش ننظر ہم دیکھیں اتا حتدی ام تکونو مناللزین اللہ یا حتدون کہ ہم دیکھیں کیا وہ ہدایت پاتی ہے ام تکون ام تکونو یا وہ ہو جاتی ہے مناللزین ان لوگوں میں سے لا یا حتدون جو ہدایت نہیں پاتی آیا وہ اپنے عرش کو اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے نہیں اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دی فلم ما جات پس جب وہ آئی وہاں پر ٹیلا کہا گیا اس کے لیے آہا کذا عرش کیا اس طرح ہے تیرا جو تخت اس طرح ہے قوالت کان نہوہو تو وہ کہنے لگی کان نہوہو گویا کہ یہ وہی ہے یعنی بالکل ایسے ہی میرا بھی عرش ہوا کان نہوہو گویا کہ یہ وہی ہے وَعُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِيَا اور دیئے گئے ہم عِلَم مِنْ قَبْلِيَا اس سے وَعُوتِينَ الْعِلْمَ اور دیئے گئے ہم عِلَم مِنْ قَبْلِيَا اس سے پہلے وَكُنَّا وَكُنَّا اور تھے ہم مسلمین یعنی نقد لگانے والے یا تھے ہم اس سے پہلے ماننے والے وَسَدَّهَا مَا کَانَتْ تَعْبُدُ اور روک دیا اس کو اس نے جو تھی تابد و عبادت کرتی تھی من دون اللہ یاللہ کے ماں سوا انہا کانت بے شک تھی مِنْ قَوْمٍ ایسی قوم سے کافرین جو انکار کرنے والی تھی قِيلَ لَهَا کہا گیا اس کے لئے اُدْخِلِي سَرْحَ داخل ہو جاؤ خاص دیوان کے اندر پس جب دیکھا اس کو حاسبت ہو تو سمجھا اس کو لجدن گہرہ پانی یعنی وہاں پر جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہاں پر دیکھا تو اپنے وہ جو تخت تھا اس پر پاؤں رکھنے لگا پاؤں رکھنے لگی تو وہ کشفت اور کھولی اس نے انساقہ یا اپنی پندلی جس طرح آدمی جب کسی گیلی جگہ پر قدم رکھتا ہے تو اپنے تھوڑے پانچے کو اوپر کر لیتا ہے تو اس طرح جو ہے یعنی اس کے پاؤں جو ہے وہ جو اس کا پانچہ ہے وہ جو ہے پانی کے اندر نہ لگے گیلہ نہ ہو تو اس نے اپنی پندلی کو تھوڑا یعنی پانچہ تھوڑا انچہ کر لیا قَالَ تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ سَرْخُن بے شک یہ محل ہے مُمَرَّدُن جو پالش کیا ہوا ہے مِنْ قَوَارِیر شیشوں کے ذریعے یعنی اس پر شیشے لگے ہیں یہ کوئی پانی نہیں ہے قَالَ کہنے لگی ربی اے میرے ربی اے میرے رب اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر اَسْلَمْتُ مَحَا سُلَيْمَانَ اور میں اسلام لاتی ہوں یعنی میں میں مسلمان ہوتی ہوں مَحَا سُلَيْمَانَ سُلَيْمَانَ علیہ السلام کے ہاتھ پر لِلَّهِ اللہ ہی کے لیے رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جانو یعنی مجھے اتنی بھی خبر نہیں ہے اور میں یہ نہیں پہچان پا رہی ہوں یہ جو چیز سامنے مجھے نظر آ رہی ہے کہ اس کے بارے میں یہ آیا پانی ہے یا یہ شیشہ ہے تو یہ تو میری مطلب بڑی کم محمدی ہے اور میری ایک قسم کی بےوکوفی والا کام ہے تو یہ جو میں کر رہی ہوں یہ کام صحیح نہیں ہے اصل جو صحیح بات ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے تو میں سلیمان علیہ السلام پر ایمان یعنی ان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں اللہ تعالیٰ پر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقی بے جا ہم نے الٰہ سمودہ قوم سمود کی طرف وَخَاغمُنْ کے بائی صالح ان صالح علیہ السلام کا انہیں عبداللہ انہیں اپنی قوم کو فرمایا کہ آپ عبادت کرو اللہ کی فَإِذَا هُمْ فَرِقَانِ يَخْتَسِمُونَ پس اچانک سے دو جماعتیں وَخْتَسِمُونَ وہ جگردیں لگ گئیں قَالَ کہنے لگے یا قومی اے میرے قوم لِمَتَسْتَعْجِلُونَ بِسْسَيَّتِ کیوں تم جلدی کرتے ہوں بِسْسَيَّتِ بُرَائِ کھرسات قَبْلَ الْحَسَنَتِ اچھائی سی پہلے لَوْ لَا تَسْتَقْفِرُونَ اللَّهَ لَحَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیوں تم استغفار نہیں کرتے شاید کہ تم پر رحم کیا جائیں قَالُ تَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَمْ مَعَقْ تو وہ کہنے لگے ہم نغسط محسوس کرتے ہیں بِكَ اے صالح علیہ السلام تیری وجہ سے وَبِمَمْ مَعَقْ وہ اس کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی جو ہم پر تکلیف آتی ہے جو تنگی آتی ہے تیری وجہ سے آتی ہے قَالَ تَوْئِرُكُمْ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نغسط ہے عِندَ اللَّهِ اللَّهِ کے ہاں بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ تُفْتَنُونَ بلکہ تم ایسی قوم ہو تُفْتَنُونَ جو آزمائی گئی ہو وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَاحتٍ اور تیش شہر کے اندر تِسْعَةُ رَاحتٍ نو افراد نفسدونہ جو فساد پھیلاتے تھے زمین میں وَلَا يُسْلِحُونَ اور وہ اسلام نہیں کرتے تھے قَالُوا کہتے تھے قَاسَمُوا بِاللَّهِ آپس میں قسمیں کھاتے تھے اللہ کی لَنُبَيِّتَنَّهُ کہ البتہ ضرور بزرور وہ ضرور رات میں جائیں گے وَالَهُ وَرُنْتُ اور اس کی آل کو ثُمَّ لَنَقُولَنَّ پھر البتہ ضرور بزرور کہیں گے ہم لِوَلِيِّهِ اس کے وارث کو مَا شَهِدْنَا مَا حَلِقَ نہیں تھے ہم موجود اس کے حلاق ہونے کی جگہ پر مَا حَلِقَ آلِي اس کے آل کے حلاق ہونے کی جگہ پر فَإِنَّا لَصَادِقُنَ اور بے شک ہم سچ بولنے والے ہیں وَمَقَرُوا مَقْرَن پس انہیں نے تدبیر کی تدبیر کرنا وَمَقَرْنَ مَقْرَن اور تدبیر کی ہم نے بھی تدبیر کرنا وَهُمْ لَا اَشْعُرُون پس ان کو کوئی شعور نہیں ہے پس دیکھئے کیسا ہوا انجام ان کے مَقَرْقَ بے شک ہم نے ان کو حلاق کر ڈالا قوم اَنَّا دَم مَرْنَ ہم نے حلاق کیا ان کو وَقَوْمَ اور ان کی قوم کو اجمعین سب کے سب کو فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَ پس یہ ہیں ان کے گھر خاویہ جو نویران پڑھے ہوئے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَ پس یہ ہیں ان کے گھر خاویہ جو ویران ہیں بِمَا ظَلَمُوا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا اِنَّا فِي ذَلِقَ لَا يَتَلِّقَوْمِ يَعْلَمُون بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو عمل کا وَقَانُوا يَتَّقُون اور تھے وہ پریزگار وَلُوتَن اور لوتَ الْإِسْلَام اس قَالِ لِقَوْمِ جب کہا انہیں اپنی قوم کے قوم کو عطا عطون الفاہشتا کیا تم آتے ہو بے آیائی کو وَأَنْتُمْ تُبْصِرُون اور تم دیکھ بھی رہے ہو اَإِنَّكُمْ لَتَعْدُونَ الرِّجَالَ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شاوتا شاوت کے ساتھ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ پس نہیں تھا ان کی قوم کا جواب مگر یہ کہتے تھے اَنْ قَالُوْيَ کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوا آلِ لُوتَ مِنْ قَرِيَتِكُمْ کہ آلِ لُوتَ کو اپنی بسی سے نکال دو بے شک یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں فَأَنْ جَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی ان کو لوت الاسلام کو اور ان کی آن کو مگر اس کی بیوی قَدْ دَرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ پس ہم نے قَدْ دَرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ پس ہم نے تجویز کیا اس کے لئے مِنَ الْغَابِرِينَ باگ پیچھے رہنے والوں میں سے فَأَنْ تَرْنَا عَلَيْهِ مَتَرَا اور بارش برسائی ان پر بارش برسانا فَسَا مَتَرُ الْمُنزَرِينَ پس برا ہے ان درانے والوں کی برسات یعنی جو ان پر بارش برسائی گئی وہ بہت بری ہوئی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ الصَّفَةِ اور سلامتی ہو اس اللہ کے بندوں پر اللہ دیو اس صفات جو اس نے چن لی ہے آللہ خیر امَّا يُشْرِقُن کیا اللہ بہتر ہے امَّا یا وہ جن کو وہ شریک ٹھراتے ہیں تو کون ان میں سے بہتر ہے تو ظاہرِ اللہ ہی بہتر ہے اللہ ہی حق ہے تو یہ ہمارے الحمدللہ انیس پارے مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ عزیز کل بیسوں پارے اس کے ترجمہ اور مختصر تلاوت ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ پیش کی جائے گی وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ